سترہ سو اٹھانوے سیونٹین نائنٹی ایٹ میں فرانس اور برطانیہ کے ترمیان سپر پاور بننے کی کشم کش جاری تھی۔ فرانس میں نو برس پہلے انقلاب کی وجہ سے بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد برطانیہ اور روس سمیت یورپ کی تمام بڑی طاقتیں جہاں بادشاہت تھی وہ فرانس سے حالت جنگ میں تھیں یا اس کے مخالفین کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ ایسے میں ایک فرانسیسی کمانڈر نپولین بوناپارٹ کو دور کی سوجی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ایشیا اور ایفریقہ کے سنگم پر واقعہ مصر پر ایجپٹ پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر وہاں سے ہندوستان پہنچ کر سونے کی چڑیا پر ہاتھ ساف کیا جائے۔ جنوب ہندوستان کی طاقتور سلطنت محسور کے حکمران ٹیپو سلطان بھی نپولین بوناپارٹ سے رابطے میں تھے اور ان کا اتحادی بننے کے لیے تیار تھے۔ مصر پر قبضے کا ایک اور فائدہ نپولین کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کے شمال میں بحیرہ روم، میریٹرینین سی اور جنوب میں بحیرہ احمر، ریڈ سی واقعہ تھے۔ درمیان میں بس ایک چھوٹی سی زمینی پٹی تھی جسے کھوڑ کر ان دونوں سمندروں کو ملایا جا سکتا تھا۔ اس طرح ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت اور فوجی قبضوں کا شارٹ کٹ راستہ بھی کھل سکتا تھا۔ یعنی فرانس کے زیر اثر ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو سکتا تھا۔ فرانس میں اس وقت ایک کمزور سی حکومت تھی جس نے اس طاقتور کمانڈر نپولین بوناپارٹ کو مصر میں مہمجوئی کی اجازت دے دی وہ اس کے علاوہ کرب ہی کہہ سکتے تھے۔ تو مئی سیونٹین نائنٹی ایٹ میں یہ کمانڈر ایک طاقتور بحری بیڑے اور تقریباً چالیس ہزار فوجیوں کے ساتھ مصر فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہ ملک یعنی مصر اس وقت عثمانی سلطنت آٹمان امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ عثمانی تخت پر خلیفہ سلیم تھری براجمان تھے۔ مصر پر عثمانیوں کی طرف سے آٹمان امپائر ہی کی طرف سے دو مملوک گورنرز مراد بے اور ابراہیم بے مشترکہ حکومت کر رہے تھے۔ مصری یا عثمانی فوجیں فرانس جیسی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی لیکن انہیں سپر پاور برطانیہ کی پوری مدد حاصل تھی۔ اب ایک طرف برطانیہ اور آٹمان امپائر تھے اور دوسری طرف فرانس کے ٹاپ کمانڈر نپولین بوناپارٹ۔ دونوں میں سے کون اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے میں کامیاب ہوا؟ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نپولین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے تو کیا ایسا واقع ہوا تھا؟ میں ہوں فیصل ورائج اور جنرلز اینڈ بیٹل سیریز کے منی سیزن فور کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو مصر پہنچنے سے پہلے نپولین کو ایک بڑی مشکل عبور کرنا تھی۔ اس مشکل کا نام تھا ہوریشو میلسن۔ یہ بریٹش روائل نیوی کے وائس ایڈمیرل تھے اور اپنے بھیڑے کے ساتھ نپولین کو مصر پہنچنے سے روکنے کے لیے مصری ساحل کی نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن نپولین کی خوشکسمتی کہ ایڈمیرل نیلسن انہیں ڈھونڈ نہیں پائے اور وہ جولائی 1798 میں فرنچ بیڑے کو لے کر مصری بندرگاہ اسکندریا یا الیکزنٹریا بھی جسے کہا جاتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی مملوک فوج موجود تھی جسے شکست دے کر شہر پر فرانسیسی پرچم لہرہ آ دیا گیا۔ اب نپولین کی اگلی منزل مصری دارالحکومت کاہرہ تھا۔ نپولین دریا نیل کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے کاہرہ کی طرف بڑھنے لگے۔ فرانسیسی فوج نے اسکندریا سے کاہرہ کے راستے میں بہت سے دہات کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ ایک گاؤں میں تو نو سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کے بعد ان کے بیوی بچوں کو گھروں کے اندر ہی زندہ جلا دیا گیا۔ فرانسیسی فوج کے مظالم کی خبریں سن کر کاہرہ کے قریبی دہات خالی ہو گئے۔ پھر کاہرہ میں بھی ساتھیوں نیپولین کی خبروں سے حالات بہت خراب ہو گئے۔ زیادہ تر آبادی شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ گلیوں اور بازاروں میں سنناٹا چھایا ہوا تھا۔ مصر کے دونوں مملوک حکمران مراد بے اور ابراہیم بے کاہرہ میں ہی موجود تھے اور فرانسیسیوں سے مقابلے کے لیے فوجیں جمع کر رہے تھے۔ لیکن یہ بھی کوئی منظم فوج نہیں تھی۔ زیادہ تر سپاہی تو انٹرینڈ غریب کسان تھے جن کے پاس ہتھیاروں کے نام پر میز چھڑیاں تھیں یا فصلیں کاٹنے کے اوزار تھے درانتیاں وغیرہ اس طرح کے اوزار۔ اس کے علاوہ کچھ قبائلی گھرسوار تھے جن کے پاس بندوقیں تو تھیں لیکن منظم یورپی فوج سے مقابلے کا تجربہ نہیں تھا۔ دیکھنے میں یہ ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ تھا اس قسم کی کوئی چیز تھی۔ لیکن مملوکوں نے اس بے سرو سامانی کے عالم میں بھی فرانسیسی فوج کو بہت پریشان کیا۔ مملوکوں نے سب سے پہلے تو کاہرہ سے 147 کلومیٹر دور شبرہ خیط کے مقام پر فرنچ فورسز کو روکنے کی کوشش کی۔ ورنر مراد بے کی کمان میں ہزاروں سپاہیوں نے فرانسیسی فوج پر دھاوا بول دیا۔ لیکن ظاہر ہے فرانسیسی ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے سو یہ حملہ بہ آسانی پسپا کر دیا گیا۔ اس شکست کے بعد مملوکوں نے براہ راست جنگ کے بجائے غیر روایتی طریقوں سے لڑنا شروع کیا۔ وہ اس طرح کہ جولائی کے مہینے کی سخت گرمی میں فرنچ آرمی سہرا میں سفر کر رہی تھی۔ ان کے لیے پانی کا واحد ذریعہ دریائے نیل تھا جو ان کے راستے کے ساتھ ساتھ ہی بل کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ لیکن مملوک سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر دریائے کے نگران نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی فرانسیسی فوج کا کوئی دستہ پانی کی طرف بڑھتا وہ اس پر گولیوں کی بارش کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اس وجہ سے فرانسیسی فوج کے پاس پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ کچھ سپاہی پیاس سے نڈھال ہو کر راستے میں ہلاک بھی ہو گئے۔ کچھ نے تو پیاس اور گرمی سے تنگ آ کر خودکشی تک کر لی۔ بہت سے سپاہی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ کھیتوں سے تربوز توڑ کر جوس پینے لگے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ فرنچ فورسز بہت ڈی مورالائز ہو رہی تھیں ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے۔ لیکن نپولین اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں بہت منظم انداز میں آگے بڑھاتے رہے۔ 21 جولائی کو فرنچ آرمی کاہرہ کے قریب ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں انہیں دور سے احرام مصر کی فلق بوس چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کمانڈر نپولین نے جب احرام مصر کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا وہ دیکھو چالیس صدیوں کی تاریخ تمہیں تک رہی ہے۔ یعنی وہ اپنے فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ تم کسی بیکار جگہ کو فتح کرنے نہیں بلکہ ایک تاریخی اہمیت والی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ یہ وہ اپنی فوج کو بتانا چاہتے تھے۔ اب دوستو میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ کاہرہ کا دفاع کرنے والی فوج دو حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلی فوج مراد بے کی کمان میں گھر سوار دستوں کچھ پیدل فوج اور توپ خانے پر مشتمل تھی۔ اس نے دریائے نیل کو عبور کر کے اس کے مغربی سائیڈ پر جہاں فرانسیسی فوج موجود تھی وہاں ایک گاؤں میں پوزیشن لے لی تھی۔ اس پوزیشن میں کے آگے توپیں کھڑی تھی اور اس کے پیچھے گھر سوار دستے دشمن پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس فوج کے پیچھے دریائے نیل بہرہا تھا جس کے پار مشرقی کنارے پر یعنی کاہرہ شہر والی سائیڈ پر دوسری مصری فوج ابراہیم بے کی کمان میں موجود تھی۔ اس میں زیادہ تر پیدل فوجی تھے جو دریائے کے کنارے کے ساتھ لمبائی میں پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کشتیاں بھی تھی۔ یہ فوج وقت پڑھنے پر مراد بے کو کمک بھی بھیج سکتی تھی اور دشمن کو دریائے پار کرنے سے روک بھی سکتی تھی۔ مراد بے اور ابراہیم بے کی فوجوں کی کل تعداد کم از کم بیس ہزار تھی۔ جبکہ نپولین بناپارٹ کے پاس کبو بیش پچیس ہزار کی فوج تھی۔ کچھ فوج کو وہ سکندریہ میں اور دوسرے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑ آئے تھے۔ تو اب نپولین کی فوج کا مقابلہ پہلے مراد بے کی آرمی سے ہونا تھا جو گاؤں میں پوزیشن لیے ہوئے تھی۔ اس فوج کو شکست دے کر ہی وہ دریائے نیل کو عبور کر کے دشمن کی دوسری فوج پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ نپولین بناپارٹ نے اپنے فوجی دستوں کو الگ الگ باکسز کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس فوجی تیکنیک کو سکوئر کہا جاتا تھا۔ ایسے کل پانچ باکسز یا پانچ فائیو سکوئرز بنائے گئے تھے۔ ہر سکوئر میں پیدل سپاہیوں کی چھے چھے سفیں تھیں جن کے پاس بندوقیں تھیں اور ان بندوقوں پر لمبی لمبی سنگینیں بھی نصب تھیں۔ ان سنگینوں سے وہ دشمن گھوڑ سواروں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پیدل سپاہیوں کی سفوں کے پیچھے سکوئر کے اندر گھوڑ سوار دستے کھڑے تھے جن کے درمیان میں پھر خوراک اور گولہ بارود کا زخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سکوئر کے چاروں کونوں پر توپیں نصب تھیں تاکہ دشمن جس سائیڈ سے بھی حملہ آور ہو اس پر بھرپور گولہ باری کی جا سکے۔ ہر سکوئر اپنی جگہ ایک مکمل فوج تھی جو چاروں طرف سے اپنا دفاق کر سکتی تھی۔ تو اب دوستو لڑائی کی ابتداء یوں ہوئی کہ مراد بے کی فورسز نے پہلے توپ خانے سے فرانسیسی فوج پر گولے برسائے۔ پھر کم از کم چھ ہزار گھوڑسوار فرانسیسی فوج کی جانب لپکے۔ لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے آئے تھے کہ فرنچ فورسز نے اپنی توپوں کا موں کھول دیا۔ سکیرز کے کونوں پر کھڑی ان توپوں کی رینج مصری توپوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اوپر تلے درجنوں گولے مصریوں کی صفوں پر گرے تو حلچل مچ گئی۔ بہت سے مصری گھوڑسوار دستے تو پہلے گولوں کے فائر ہوتے ہی بھاگ نکلے۔ کچھ دستے جو سکیرز کے زیادہ قریب چلے آئے تھے ان پر پیدل سپاہیوں نے گولیوں کی بارش کر دی۔ کہتے ہیں مصری فوجی یوں گر رہے تھے جیسے درخت سے کھجوریں چھڑتی ہیں۔ مصری اکمانڈر مرابع نے بار بار پینترے بدلے۔ کبھی وہ دشمن کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی ان کے گھوڑسوار دستے سکیرز کے درمیان میں آ جاتے۔ لیکن یہ سکیر والی پوزیشن ان کے لیے بلکل نہیں تھی۔ اس سے نمٹنا انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دشمن پر اکب سے حملہ کرتے تو اس طرف کھڑے الارٹ فرنچ سولجرز ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے۔ جب وہ سکیر کے درمیان میں آ جاتے تو ان پر کئی اطراف سے فائرنگ ہونے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑسوار دستے بھاری جانی نقصان اٹھا کر اسپاہ ہو گئے۔ کئی سپاہی گھوڑوں پر یا کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے۔ لیکن دوستو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس گاؤں میں مصریوں کی پوزیشن تھی وہاں اب بھی پندرہ سو سپاہی اور بہت سے رضاکار یعنی وہ دہاتی جنہیں فوج میں مرتی کر لیا گیا تھا وہ موجود تھے۔ فرانسیسی فوج نے اس گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اندر موجود سپاہیوں سے کہا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ مصریوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس پر فرانسیسی فورسز نے گاؤں پر چڑھائی کر دیا۔ یہ بالکل یک طرفہ اب لڑائی تھی جو ہو رہی تھی۔ فرنچ سپاہیوں نے مصری سپاہی جو کہ زیادہ تر تلواروں مغیرہ سے ہی لیز تھے انہیں سنگینوں سے اور گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ مصری سپاہیوں میں بھگدر بچ گئی۔ وہ اپنے پیچھے موجود دریائے نیل کی طرف بھاگے۔ لیکن اس طرف بھی فرانسیسی فوجی ہی کھڑے تھے انہوں نے مصریوں پر فائر کھول دیا۔ بے شمار مصری سپاہی اسی طرح مارے گئے جو بچے وہ دریائے میں کود گئے لیکن ان پر بھی فائرنگ ہوتی رہی۔ بہت کم مصری سپاہی جانے بجا کر دریائے کے پار کاہرہ کی طرف پہنچ سکے۔ کئی روز تک دریائے میں مرنے والوں کی لاشیں تیرتی رہیں اور فرنچ سولجرز انہیں نکال نکال کر ان کے کپڑوں سے قیمتی چیزیں چُرہتے رہیں۔ بیٹل آف دی پیرامیٹس نیپولین بوناپارٹ نے جیت لی تھی۔ مراد بے کی کمان میں مصری گھرزوار فوج تواہ ہو گئی تھی جبکہ دریائے پار ابراہیم بے کو ان کی مدد کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ لڑائی میں تقریباً سولہ سو مصری فوجی جان سے گئے تھے۔ مصری فوج کے کمانڈر مراد بے بھی لڑائی میں زخمی ہوئے تھے تاہم وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ مصریوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے بمشکل تیس فوجی ہلاک ہوئے تھے اور دو سو ساٹھ کے قریب زخمی۔ فرانسیسی فوج نے مصریوں کی چالیس توپیں اور بہت سا سازو سمان اور چار سو اونٹ بھی قبضے میں لیے جو مباینہ طور پر سونے چاندی سے لدے ہوئے تھے۔ یہ سونا چاندی غالباً ان مقامی عرب سرداروں کی ملکیت تھا جو مراد بے اور ابراہیم بے کے حکم پر جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اپنے گھوڑ سوار دستوں کے شکست کے بعد دریائی نیل کے پار موجود پیدل فوج بھی فرار ہو گئی۔ مصر کے دونوں گورنرز ابراہیم اور مراد مصر کے مشرقی حصے میں مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ وہ مقامی لوگوں کی مدد سے طویل عرصے تک فرانسیسیوں سے اپنے طور پر جنگ لڑتے رہے۔ بعد میں ابراہیم شام چلے گئے جبکہ مراد بے نے مصر میں رہ کر ہی فرنچ فورسز کے خلاف گوریلا کاروائیاں جاری رکھی۔ مہرحال دوستو بیٹل آف تا پیرامیٹس کے بعد کاہرہ شہر بڑی حد تک ویران ہو چکا تھا۔ مصری فوج میں شامل کچھ بددوں نے شہر چھوڑنے سے پہلے وہاں لوٹ مار بھی کی تھی اور اپنے ہی کئی ہم وطنوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ ستائیس جولائی کو نپولین اپنی فوج کے ساتھ کاہرہ میں داخل ہو گئے اور شہر میں امن و امان بحال کیا۔ نپولین نے مقامی علماء سے بات چیت کر کے انہیں یقین دلایا کہ عام لوگوں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان علماء کی مدد سے شہر چھوڑنے والے عام لوگوں کو بھی واپس لیا گیا اور کاہرہ کو پھر سے آباد کر دیا گیا۔ دوستو نپولین بوناپارٹ نے ایک مہینے سے بھی کم وقت میں مصر پر قبضہ کر لیا تھا حالانکہ مصر وہ ملک تھا جسے اسلام کی آمد کے بعد کوئی یورپی طاقت فتح نہیں کر سکی تھی یہاں تک کہ سلیبی جنگوں کے دوران بھی مصر کسی وقت سلیبیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ بلکہ اس نے سلیبیوں اور منگولوں دونوں کو اشکستیں دی تھی۔ نپولین بوناپارٹ وہ پہلے یورپین کمانڈر تھے جنہوں نے مصر پر فرانسیسی پرچم لہرا کر ایک نئی تاریخ رکم کر دی تھی۔ لیکن یہ قبضہ ان کے لیے ظاہر ہے ایک پیس آف کیک ثابت ہوا تھا۔ بہت آسانی سے کمزور سی دہاتی فوج کو ہرا کر وہ فاتح ہو گئے تھے۔ اصل لڑائی دوستو لیکن اب اس کے بعد ہونا تھی۔ نپولین سے مقابلے کے لیے اب ایک ایسی فوج آ رہی تھی جس کا کمانڈر میدان جنگ کا مانا ہوا کھلاڑی تھا اور ان کے پاس اصلاحہ بھی بہتر ہی تھا۔ یہ کون تھا۔ می کیورس فیلوز ویڈیو کے شروع میں آپ نے برطانوی کمانڈر وائس ایڈمیرل نیلسن کے متعلق جانا تھا۔ وہ فرانسیسی بیڑے کو اسکندریہ پہنچنے سے نہیں روپ پائے تھے لیکن وہ اپنے بیڑے کے ساتھ مصر کے ساحلی علاقے میں مسلسل پیٹرولنگ کر رہے تھے اور فرنچ شپس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا مقصد ان جہازوں کو تباہ کر کے نپولین بوناپارٹ کی فرانس سے سپلائی لائن کو کاٹنا تھا۔ اس سپلائی لائن کے بغیر نپولین زیادہ دیر مصر پر قبضہ برگرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایڈمیرل نیلسن کو اطلاع ملی کہ فرانسیسی بیڑا یعنی وہ جنگی جہاز جو نپولین کے ساتھ مصر آئے تھے وہ سکندریہ شہر کے پاس ہی خلیج ابو کیر کے علاقے میں موجود ہیں۔ نیلسن نے فوراً اپنے بیڑے کو آگے بڑھایا اور یکم آگست کو دشمن تک پہنچ گئے۔ انہوں نے فرنچ نیوی پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کو زیادہ مضاحمت کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس لڑائی کو درہ نیل کی جنگ بیٹل آف دا نائل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ درہ نیل خلیج ابو کیر میں ہی سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس جنگ میں کم از کم دس بڑے فرنچ نیوی شپس اور کئی چھوٹے فرنچ جہاز تباہ ہو گئے۔ اس جنگ سے فرانسیسی بیڑا ناکارہ ہو گیا اور نپولین کی سپلائی لائن ٹوٹ گئی۔ برطانیہ میں اس فتح پر ایک کارٹون بھی شائع ہوا جس میں فرانسیسیوں کو مگرمچ کے روپے دکھایا گیا تھا جنہیں ایڈمیرل نیلسن باندھ کر مار رہے تھے۔ کہنے کو تو دوستو نپولین بنابارٹ اب بھی مصر پر قابض تھے لیکن دراصل وہ مصر میں محصور ہو چکے تھے اور محاصرہ کرنے والے بریٹش کمانڈر تھے۔ وہ ایسے کہ سمندر میں ناکابندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک فرانس سے بھی کوئی مدد نہیں مگوا سکتے تھے مصر کی طرف۔ پھر مصر کی مقامی آبادی بھی اب ان کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو چکی تھی کیونکہ عثمانی ترک خلیفہ سلیم تھری نے فرانس کے خلاف اعلانیں جہاد کر دیا تھا۔ مصر کے باہر سمندر میں برطانوی بیڑا کھڑا تھا جو ترک فورسز کے ساتھ تھا اور ان کو مصر میں داخل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا تاکہ نپولین کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ مائی کیوریس فیلوز نپولین بنابارٹ نے مصری مسلمانوں کو اس دوران خوش رکھنے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت سی ڈیسپریٹ ایفرٹس کی۔ وہ اسلام کے حق میں زور و شور سے بیانات داغنے لگے۔ ملکی معاملات میں علماء کی مسلسل رائے لینے لگے۔ مسلمانوں کی مذہبی تقریبات کو سرکاری سطح پر وہ منانے کا دکھاوا کرنے لگے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ملاد و نبی کا تہوار منانے کے لیے مسلمانوں کو تین سو فرینکس کا فنڈ بھی جاری کیا۔ وہ اس تہوار میں خود بھی شریک ہوئے۔ فرانسیسی توپ خانے نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی بھی پیش کی۔ ان باتوں سے خوش ہو کر کچھ مسلمانوں نے نیپولیون کو ان کے اصلی نام کے بجائے علی بوناپاٹ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ نیپولیون نے اس ٹائٹل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خاموش رہے۔ اس کے علاوہ نیپولیون مسلم علماء سے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے لگے بحثیں کرنے لگے۔ فرانسیسیوں نے یہ پروپگنڈا بھی کیا کہ نیپولیون مملکوں سے زیادہ اسلام کی عزت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ مسلمان دوستو آج بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید نیپولیون مسلمان ہو گئے تھے۔ تاہم ان کے پرائیویٹ سیکٹری لویس انٹونی کے مطابق ظاہر ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے مطابق جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے مطابق نیپولیون کا اسلام سے لگاؤ صرف سیاسی فائدے کے لیے پولٹیکل بینیفٹ کے لیے تھا کیونکہ وہ محصور ہو چکے تھے اور انہیں اندر کے مسلمانوں کی مدد ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مصری مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ نویس انٹونی لکھتے ہیں کہ نیپولیون بوناپارٹ مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی یاد نہیں کی۔ کبھی کسی مسجد میں قدم تک نہیں رکھا۔ مذہب سے متعلق اپنے بیانات پر نکجی محفلوں میں وہ خود ہسا کرتے تھے۔ نیپولیون بوناپارٹ نے مسلمان علماء سے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی یہ باتچیت محض لطف اٹھانے کے لیے تھی۔ یہ ان کے سیکٹری لکھ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہرگز نہیں تھے۔ وہ جب ایک مسلمان کی طرح بات کرتے تھے یا ایکٹ کرتے تھے تو ایسا محض اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک مسلمان ملک کے فوجی اور سیاسی سربراہ ہیں۔ لیکن اس سب کا دوستو کوئی سیاسی فائدہ بہرحال انہیں نہیں ہوا جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے۔ کیونکہ نپولین بوناپارٹ اسلام سے اپنے ظاہری لگاؤ کے باوجود مصر کے لوگوں کو اپنا فین نہیں کر پائے گرویدہ نہیں کر پائے۔ اکتوبر 1798 میں جب وہ شہر سے باہر تھے تو کاہرہ میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا مرکز مصر کی مشہور زمانہ تاریخی اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر تھی۔ ہزاروں شہریوں نے فرانسیسی فوجیوں پر حملے شروع کر دیئے۔ ان حملوں میں کئی فرانسیسی افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارے گئے۔ باغیوں نے دکانوں کے باہر رکھے پتھر کے بڑے بڑے بینچ توڑ کر ان پتھروں سے جامعہ الازہر کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دی تاکہ فرنچ دشمن اس میں داخل نہ ہو پائیں۔ اس کے علاوہ شہر کے باہر سے بھی بڑے پیمانے پر بددو جو نیزوں اور ایسے ہی دوسرے ہتھیاروں سے لیس تھے ہزاروں کی تعداد میں شہر کے اندر پہنچ گئے۔ نیپولیا نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ایکشن لیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ کاہرہ پر حملہ آور ہو گئے۔ فرانسیسی فوجیوں نے شہر میں گھس کر اس کے الگ الگ حصوں کے درمیان بنے ہوئے گیٹ توڑ ڈالے کیونکہ یہ فوجی پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس کے بعد شہر میں توپیں لائی گئی۔ جامع الازہر اور اس کے اردگرد کے علاقوں پر شدید بمباری کی گئی جس سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ باغیوں نے کبرا کر رحم کی اپیلیں شروع کر دی لیکن نیپولیا نے جواب دیا انتقام کی گھڑی آن پہنچی ہے یہ تم نے شروع کی تھی ختم میں کروں گا۔ اس بیان کے بعد بمباری اور شدید ہو گئی۔ اس پر جامع الازہر کے اندر جو مسجد تھی وہاں وہ علماء جو اس بغاوت کو لیڈ کر رہے تھے وہ باہر نکلے اور خود کو فرانسیسی فوج کے رحم و کرم پر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز میں رحم کی اپیلیں کرنے لگے جس پر نیپولیا نے بمباری رکوا دی۔ باغیوں کے لیڈرز کو کچھ عرصہ حراست میں بھی رکھا گیا اور اس دوران یہ علماء سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا لیکن نیپولیا نے ان باغی لیڈرز کو ان علماء کو ماف کر دیا۔ مگر جو گرفتار باغی تھے انہیں ماف نہیں کیا گیا۔ نیپولیا کے حکم پر ہر رات تیس باغیوں کی گردنیں اتار دی جاتی تھی۔ پھر ان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے دریائے نیل میں بھینک دی جاتی تھی۔ جن قیدیوں کو قتل کیا گیا ان میں بہت سی خواتین بھی شامل تھی۔ تاہم قیدیوں کو قتل کرنے کا یہ سلسلہ کچھ عرصے بعد آخر بند کر دیا گیا۔ بائی کیوریس فیلوز نیپولیا نے کاہرہ میں بغاوت کچل دی تھی لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ مصر ان کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے۔ وہ اس سے ہر قیمت پر روز روز کی بغاوت اور برطانوی خطرے کی وجہ سے نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مصر کے راستے ہندوستان پہنچنے کا جو خواب کبھی دیکھا تھا وہ اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اب وہ محصور کے حکمران ٹیپو سلطان کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اگلے برس مئی سترہ سو نینان میں سیونٹین نائنٹین نائن میں انگریزوں نے محصور پر قبضہ کر لیا اور ٹیپو سلطان بھی لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئے۔ بہرحال اب نپولین مصر میں ٹریپ ہو چکے تھے ان کی گھر واپسی فرانس واپسی کا راستہ یعنی سمندر سے فرانس جانے کا راستہ بریٹش نیوی نے بند کر رکھا تھا۔ ان حالات میں انہوں نے عثمانی کنٹرول والے صوبے یعنی سیریا شام پر حملے کا فیصلہ کیا تاکہ ترک خلیفہ پر دباؤ ڈال کر اپنے لیے گھر واپسی کا محفوظ راستہ حاصل کیا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ترک خلیفہ چونکہ انگریزوں کے اتحادی ہیں لہذا شام پر حملے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر انگریزوں کو کہیں گے کہ نپولین کو فرانس جانے دیا جائے سمندر میں اس کی ناکابندی ختم کی جائے تاکہ نپولین اپنے گھر چلے جائیں مصر بھی بچ جائے اور شام بھی بچ جائے۔ سو یہ ان کی پلاننگ تھی نپولین کی انہوں نے اپنی زیادہ تر فوج اسی پلاننگ کے تحت مصر کے دفاع کے لیے چھوڑی اور خود تیرہ ہزار فوج کے ساتھ شام میں داخل ہو گئے اور حملہ کر دیا۔ نپولین کا شام پر حملہ شروع میں تو کامیاب رہا انہوں نے فلسطینی شہر غزہ اور موجودہ اسرائیلی شہر جعفا پر بھی قبضہ کر لیا۔ جعفا میں ہتھیار ڈالنے والے چار ہزار سے زائد ترک جنگی قیدیوں کو بھی نپولین نے قتل کروا دیا۔ جعفا میں نپولین کے قیام کے دوران تاؤن کی وبا پھیل گئی جس سے فرانسیسی فوجی بھی مرنے لگے متاثر ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ نپولین اپنی فوج کو پرسکون رکھنے کے لیے تاؤن سے متاثرہ فوجیوں کی اعادت کرنے کے لیے بھی چلے گئے۔ وہ دراصل یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس بیماری سے نہیں ڈرتے اور نہ ان کی فوج کو ٹرنا چاہیے کیونکہ ان کا کمانڈر نہیں ڈرتا۔ لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ نپولین نے تاؤن کے مریضوں سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ یہ دراصل ایک پروپاگنڈا تھا جو بات میں کیا گیا۔ بہرحال مائی کیورس فیلوز جعفا کی فتح کے بعد بھی نپولین کی پیش قدمی جاری رہی اور انہوں نے کچھ مزید قلعے بھی وہاں پر فتح کیے۔ لیکن جب وہ ایک اور ساحلی شہر آقا پہنچے تو وہاں ترک فوج نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک کمانڈر احمد پاشا الجزار کی کمان میں ترکوں نے قلعہ بند ہو کر فرانسیسی فوج کا خوب مقابلہ کیا۔ نپولین نے کئی بار قلعے پر قبضے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نپولین کے پاس جو توپیں تھیں وہ ہلکی نوئیت کی تھی۔ ان سے قلعے کی دیواریں نہیں توڑی جا سکتی تھی۔ مصر سے بھاری توپیں شپس پر منگوانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ توپیں آ رہی تھی تو ان کو سمندر میں بریٹش نوی جس نے مصر کے باہر نپولین بوناپارٹ کے ناکابندی کی ہوئی تھی انہوں نے یہ توپیں روک لیں۔ کچھ برطانوی بحری جہاز اکام عثمانیوں کے مدد کے لیے بھی پہنچ گئے۔ بریٹش ایڈمیرل ویلیم سیڈنی اپنے کچھ دستوں کے ساتھ شہر میں اتر بھی گئے اور کچھ موقعوں پر عثمانی فورسز کو انہوں نے لیڈ بھی کیا۔ کہتے ہیں ایک فرانسیسی شہری فیلی پیوکس جو نپولین کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا وہ بھی اکا کی عثمانی فوج میں شامل تھا۔ اس کے مشوروں نے شہر کا دفاع بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ شہر کا دفاع اتنا زبردست ہو گیا کہ مسلسل دو ماہ کی محنت کے باوجود نپولین بوناپارٹ شہر فتح نہیں کر سکے اور آخر شہر کا محاصرہ ختم کر کے چلے گئے۔ یہاں سے وہ تیزی سے مصر کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہوں نے غزہ کے علاوہ ہر جگہ بڑے پیمانے پر عمارتوں کو تباہ کیا تاکہ دشمن ان پر دوبارہ قبضہ کر کے ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں۔ تو دوستو شام کی کیمپین میں کم از کم اٹھارہ سو فرانسی سی فوجی حلاق اور تقریباً اتنے ہی زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم جس مقصد کے لیے نپولین نے شام پر حملہ کیا تھا یعنی محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے جو کہ ان کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ وہ ترکوں سے اپنی فوج کی محفوظ فرانس واپسی کا ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن انگریزوں نے یہ معاہدہ نہیں مانا۔ برطانوی بیڑے نے جنہوں نے سمندر میں ناکابندی کی ہوئی تھی مصر کی نپولین کے لیے انہوں نے ناکابندی جاری رکھی۔ اسی وجہ سے شام سے مصر کا سفر نپولین کو زمینی راستے سے کرنا پڑا اور ظاہر ہے یہ مہم ایک مکمل طور پر ناکام مہم تھی۔ ان کے شام سے نکلتے ہی دوستو عثمانی فوجوں نے اپنے کھوئے ہوئے تمام علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ اب وہ برطانیہ کی مدد سے اپنے اتحادی کے مدد سے مصر پر نپولین بوناپارٹ کی فوج پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ جولائی 1799 میں انہوں نے مصر کے ساحل پر ابو کیر کے علاقے میں فوج اتار دی اور وہاں ایک کلے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ نپولین بھاگم بھاگ یہاں پہنچے اور انہوں نے اس کلے کو فتح کر لیا۔ اس لڑائی میں ہزاروں ترک فوجی اپنے بحری جہازوں تک پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب گئے۔ بہت سے ترکوں کو جنگی قیدی بھی فرانسیسیوں نے بنا لیا جن میں عثمانی کمانڈر مصطفیٰ پاشا بھی شامل تھے۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز ابو کیر کی لڑائی مصر میں نپولین کی آخری فتح تھی۔ وہ جلد از جلد اب اپنے طور پر بھی فرانس لوٹنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہاں سیاسی حالات خراب ہو رہے تھے۔ کمانڈر نپولین کو لگتا تھا کہ وہ اب فرانس میں حکومت پر قبضہ کر کے فرانس کے نئے حکمران بن سکتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ فرانس میں اس وقت نپولین بوناپارٹ شہنشاہ نہیں بنے تھے لیکن وہاں کی پاور سٹرگل میں نپولین بوناپارٹ سب سے اہم کھلاری تھے۔ سو فرانس کی حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مصر کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو کیر کی فتح کے اگلے ماہ آگست میں نپولین بوناپارٹ نے اپنی جگہ جنرل کلیبر کو مصر میں فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے فوجیوں کو بتائے بغیر خاموشی سے ایک بحری جہاز میں بیٹھے اور فرانس روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں کسی بریٹش شپ نے انہیں نہیں روکا حالانکہ برطانیہ نے مصر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب یہ بحض اتفاق تھا یا کسی نے جان بوجھ کر نپولین کو فرار کر راستہ دیا یہ بات غیر واضح ہے۔ یا ہو سکتا ہے نپولین نے ایسا کامیابی سے راستہ نکال لیا کہ وہ برطانوی فوج کی ناکہ بندی سے نظریں چرا کر پہنچ گئے۔ بہرحال نپولین کسی نہ کسی طرح فرانس پہنچ گئے۔ نومبر 1799 میں انہوں نے پیرس میں حکومت کا تختہ الٹ کر اب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لیکن وہ فرانس کے حکمران بن کر بھی مصر میں اپنی فوج کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ نپولین کی فرانس میں واپسی کے بعد بھی ان کی فوج اگلے تقریباً دو برس تک مصر میں ہی محسور رہی اور اس کے خلاف مصریوں کی بغاوتوں کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہی ہوا۔ ایک ایسے ہی واقعے میں چودہ جون اٹھارہ سو ایٹین ہنڈرڈ کے روز مصر میں ایک تالبیلم سلمان الحلبی نے فرانسیسی جنرل کلیبر کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اور چند روز بعد کاہرہ کے ایک چوک میں بے دردی سے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا۔ لیکن اب مصر میں فرانسیسیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ جنرل کلیبر کی جگہ جن نئے کمانڈرز نے جگہ لی وہ بھی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم جماع نہیں پائے۔ پھر یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کے طاقتور دشمن یعنی برطانیہ نے اکیس مارچ اٹھارہ سو ایک ایٹین او ون میں سکندریہ شہر کے قریب ایک زمینی جنگ میں فرنچ آرمی کو شکست دے دی۔ فرنچ آرمی شہر کے اندر قلے میں بند ہو گئی۔ برطانوی فوج نے اس قلے کے گرد گھیرہ ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہی عثمانی اور برطانوی فوجیں پورے مصر میں بھی پھیل گئیں۔ جون میں پہرہ کو بھی فرانسیسی قبضے سے آزاد کروا لیا گیا۔ دو ستمبر کو سکندریہ میں پھسی فرانسیسی فوج نے بھی جو قلے کے اندر تھی اس نے ہتھیار ڈال دیئے۔ یوں مصر میں نپولین بوناپارٹ کی پوری کیمپین ایک شرمناک شکست پر ختم ہوئی۔ نپولین خوش قسمت تھے کہ وہ بروقت مصر سے نکل گئے تھے اور انہیں ہتھیار ڈالنے کی زلت خود نہیں اٹھانا پڑے۔ ان کا مصر میں نہر کھوڑ کر میریرینین سی اور ریڈ سی کو ملانے کا خواب ادھورا رہ گیا جو کہ پھر تقریباً ساٹھ برس بعد آخر کار پورا بھی ہوا۔ مصر میں ناکامی کے بعد نپولین نے دوستو ایک نیا بحری بیڑا تیار کیا۔ لیکن اٹھارہ سو پانچ ایٹین او فائیو میں سپین کے ساحل کے نزدیک ٹریفالگر کی جنگ میں برطانیہ نے اس فرانسیسی بیڑے کا بھی بھرکس نکال دیا۔ یہ ایک فیصلہ کون شکست تھی جس نے فرانس کی بحری طاقت ملیا میٹ کر دی۔ نپولین کے دور میں پھر فرانس بڑی بحری طاقت کبھی نہیں بن سکا۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز نپولین کا نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا خواب مصر یا ٹریفالگر کی شکستوں سے بھی ختم نہیں ہوا۔ فرانس کے مشرق میں تقریباً پورا یورپ فتوحات کے لیے کھلا پڑا تھا۔ ان فتوحات کے لیے کسی بحری بیڑے کی اب ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہر جگہ زمینی راستے سے پہنچا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نپولین نے سمجھ لیا کہ اگر نیو ورلڈ آرڈر لانا ہے تو اس کا راستہ پانی سے نہ سہی، مصر سے نہ سہی، یورپ سے نکلے گا۔ چنانچہ انہوں نے یورپ کو ہی فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرانس کے ہمسائے میں آسٹریان امپائر موجود تھی جو کہ یورپ کی ایک بہت بڑی طاقت ہوا کرتی تھی۔ نپولین بوناپارٹ جو کہ اب شہنشاہ فرانس بن چکے تھے انہوں نے آسٹریہ کے خلاف محاص کھول لیا۔ پھر ایک ایسی جنگی مہم دوستو سٹارٹ ہوئی جو فرانسیسی شہنشاہ کو روس کے دروازوں تک لے گئی اور فرانس کو سب سے بڑی یورپی طاقت واقعی بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا نپولین بوناپارٹ کو فاتح یورپ کہا جا سکتا ہے؟ فاتح عالم کہا جا سکتا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کا خواب لے کر جب نپولین بوناپارٹ سپین پہنچے تو کیا ہوگا؟ انگریزوں نے یورپ میں اُبھرتے ہوئے اس سب سے بڑے خطرے کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلی قصد انیسویں صدی نائنٹین سینچری کے آغاز میں یورپ کئی بڑی طاقتوں میں تقسیم تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمن ریاست پروشیا، آسٹریہ ہنگری، آٹمن امپائر اور روس یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ انقلاب میں فرانس کے بعد سے یورپی طاقتوں نے فرانس پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ فرانس کے خلاف آئے روز یورپی اتحاد بنتے اور بگڑتے رہتے تھے۔ ایٹین اور فور میں جب نیپولین فرانس کے شہنشاہ بنے تو ان کی نظریں یورپ کے جن علاقوں پر تھیں ان میں اٹلی، جرمنی، کروشیا اور پولینڈ کے کئی حصے شامل تھے۔ اٹلی اور جرمنی میں کچھ علاقے تو انہوں نے فتح کر بھی لیے لیکن باقی علاقوں کے لیے انہیں آسٹریہ اور پروشیا سے جنگ کرنا تھی۔ کیونکہ یہ علاقے زیادہ تر انہی دو امپائرز کے کنٹرول میں تھے۔ خاص طور پر آسٹریہ جرمنی کے زیادہ علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ علاقے ماضی میں ہالی رومن امپائر کا حصہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آسٹریہ کے حکمران فرانسیس ٹو ہالی رومن ایمپرر کہلاتے تھے۔ انہیں روس اور برطانیہ کی فوجی مدد بھی حاصل تھی۔ ان تینوں ممالک نے مل کر ایک نیا اتحاد بنا لیا۔ یعنی آسٹریہ نے برطانیہ اور روس تھے۔ ان میں پھر یورپ کی اور کئی چھوٹی بڑی ریاستیں بھی شامل ہو گئیں۔ تو اس بڑے اتحاد نے جرمنی اور اٹلی میں فرانسیسی قبضے والے علاقوں پر بیق وقت کئی اطراف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر آسٹریہ پر چڑھائی کر دی تاکہ دشمن کی تمام فورسز کو اکٹھا ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے ان پر کاری ضرب لگا دی جائے۔ دوسری طرف روسی شہنشاہ الیکزینڈر ون زارے روس ایک بڑی فوج لے کر آسٹریہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ پھر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ شہر کے قریب ایک تاریخی مارکہ ہوا جس کے انجام نے عالمی طاقتوں کو زچ کر دیا۔ نپولین نے آسٹریہ اور روس کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کیسے کیا؟ سپین میں فرانس کی فوجی مہم کا کیا انجام بڑھا؟ میں ہوں فیصل ورائچ اور دیکھو سروجانوں کی جنرلز این بیٹل سیریز سیزن فور کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ویانہ سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور ایک جرمن شہر علم ہے۔ یہ شہر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ کی اہم ترین دفاعی لائن تھا۔ یہاں آسٹریہ کے ایک کمانڈر جنرل میک تقریباً ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ جبکہ ان کی مدد کے لیے ایک روسی فوج جنرل کوٹوزوف کی کمان میں مشرق کی طرف سے علم کی طرف آ رہی تھی۔ جنرل میک نے صرف یہ کرنا تھا کہ جنرل کوٹوزوف کی آمد تک کسی نہ کسی طرح فرانسیسیوں کو روکے رکھنا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے اور روسی فوج ان کی مدد کے لیے آ جاتی تو نیپولین کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ نیپولین نے اکتوبر 1805، 1805 میں علم پر حملہ کر دیا۔ شہر کی اردگرد آسٹریان اور فرانسیسی فوجوں میں شدید جھڑپے ہونے۔ ان لڑائیوں میں کم از کم دو ہزار فرانسیسی فوجی اور چار ہزار آسٹریلینز فوجی ہلاک ہو گئے یا زخمی ہوئے۔ مسلسل جھڑپوں کے بعد فرانسیسی فوج نے تیس ہزار تھرٹی تھوزن سے زائد آسٹریلین فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ جبکہ جنرل میک ستائیس ہزار ٹونٹی سیون تھوزن فوجیوں کے ساتھ علم میں محصور ہو گئے وہاں پر قیدی ایک طرح سے ہو گئے۔ نیپولین بوناپارٹ نے جنرل میک کو پیغام بھیجا کہ اب مضاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہتھیار ڈال دیجئے۔ جنرل میک نے جواب دیا اگر پچیس اکتوبر تک مجھے مدد نہ ملی تو میں سرنڈر کے بارے میں سوچوں گا ورنہ نہیں۔ اس کے جواب میں نیپولین کے نمائندوں نے جنرل میک کو بتایا کہ جناب جس روسی فوج کی آمد کا اب انتظار کر رہے ہیں وہ تو بھی ہفتوں دور ہے۔ اس کی آمد سے پہلے آپ کی فوج تو تباہ ہو جائے گی۔ اس خبر سے اور شاید انہوں نے خود بھی کوئی تصدیق کی جنرل میک بہت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پچیس اکتوبر کے بجائے بیس اکتوبر کو ٹونٹیت اکتوبر کو ہی سرنڈر کر دیا۔ ستائیس ہزار آسٹریلین فوجی شہر سے باہر آئے اور فرانسیسیوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار پھینک دی۔ جب جنرل میک کو نیپولین کے سامنے لایا گیا تو اس کمانڈر نے اپنا تعرف کچھ اس طرح کروایا کہ میں ہوں بدقسمت کمانڈر میک۔ نیپولین نے اس کے فوجیوں کے ساتھ لیکن اچھا سلوک کیا بلکہ اس کے زخمی فوجیوں کو بہادری سے لڑنے پر سلیوٹ بھی کیا۔ تو دوستو یوں اب نیپولین بوناپارٹ علم شہر پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے دشمن کے ساٹھ ہزار فوجی جنگی قیدی بھی بنا لیے تھے اور دو سو طوپوں پر بھی قبضہ جمع لیا تھا۔ اس کی وجہ سے ویانہ کی اہم ترین دفاعی لائن اپ ٹوٹ گئی تھی اور آسٹریلین امپائر کا دارالحکومت نیپولین کے رحموں کرم پر آ چکا تھا۔ سو نیپولین تیزی سے اب ویانہ کی طرف بڑھنے لگے اور چودہ نومبر کو اسے بھی فتح کر لی۔ اب انہیں جنرل کوٹوزوف سے نبٹنا تھا جو کہ ویانہ سے کافی دور شمال میں موجود تھے۔ ان کے پاس چھتیس ہزار روسیوں اور بائیس ہزار آسٹریلین فوجیوں اس میں اٹھاون ہزار کی ایک فوج تھی۔ اس کے مقابلے میں نیپولین کے پاس پچھتر ہزار سوجرز تھے۔ اب نیپولین نے جنرل کوٹوزوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی جنرل کوٹوزوف اور ان کی آرمی کو پتا چلا کہ ویانہ میں شکست ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی ویانہ سے اب دور ہٹنا شروع کر دیا۔ تو صورتحال کچھ یوں بنی کہ روسی کمانڈر اب آگے آگے تھے اور نیپولین بوناپارٹ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ جنرل کوٹوزوف نے کچھ فوجی دستے پیچھے چھوڑ دیئے تاکہ وہ فرانسیسیوں کے حملے کو تھوڑا سست کر سکیں اور اپنی جان بچا کر زیادہ آگے بڑھ سکیں یا پھر بہتر پوزیشن لے سکیں۔ ان کی یہ سٹیٹجی کامیاب رہی اور وہ ویانہ کے شمال میں نورتھ میں ایک سو پچپن کلومیٹر دور آسٹ لیٹس کے قصبے کو کروس کر کے مشکل پہاڑی علاقوں میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے پھر دفاعی پوزیشن لے لی۔ اس دوران انہیں تیس ہزار روسی فوجیوں کی ایک نئی مدد بھی مل گئی یعنی ان کی کل تعداد اب فرانسیسیوں سے بڑھ گئی تھی۔ اس دوران دوستو نیپولین بھی آسٹ لیٹس قصبے کے قریب ہی پہنچ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کے پاس زیادہ فوج ہے تو انہوں نے رشینز کو پھسانے کے لیے ایک زبردست چال چلی۔ انہوں نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو آسٹریا میں اپنے ہی قبضے والے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ اس طرح ان کی فوج کم ہو کر 53,53,000 رہ گئی۔ لیکن نیپولین نے دشمن کو دراصل ایک غلط تاثر دیا تھا کہ میری فوج بہت ہی کمزور ہو گئی ہے آؤ اور مجھ پر حملہ کر دو۔ روسیوں کو جب معلوم ہوا کہ نیپولین کے پاس ان سے بہت کم فوج ہے تو وہ فوری طور پر خاص طور پر زارے روس جو کہ اب وہاں پہنچ چکے تھے میدان جنگ میں وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی وہ نیپولین کے دھوکے میں آ گئے۔ اگرچہ ان کے جنرل کوٹوزوف نے اپنے شہنشاہ کو زارے روس کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ روسی شہنشاہ الیکزینڈر ون دراصل یہ حسان موقع گوانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جنرل کوٹوزوف کے سمجھانے کے باوجود فرانسیسی فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ دو دسمبر کو آس لیٹس قصبے کے سامنے میدان جنگ سج گیا اور روسی فوج نے تین حصوں میں تقسیم ہو کر میدان جنگ میں پوزیشنز لے لی۔ ان کے سینٹر والے حصے کے پیچھے قصبہ تھا اور سامنے چند پہاڑیاں تھی روسی فوج نے ان پہاڑیوں پر بھی مورچے بنا لیے۔ سینٹر کے بائیں جانے والے حصے کے پیچھے کچھ تالاب تھے جن میں کے برف جمی ہوئی تھی۔ روسی فورسز کے سامنے نپولین نے بھی اپنی فوج کو تین ہی حصوں میں کھڑا کیا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر دائیں سائیڈ پر اپنی فوج کی تعداد بہت ہی کم رکھی بلکہ کم دکھائی۔ اس طرح انہوں نے روسیوں کو یہ تاثر دیا کہ ان کا دائیں حصہ اتنا کمزور ہے کہ اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ نپولین کو یقین تھا کہ روسی اس دھوکے میں بھی آ جائیں گے اور اپنی زیادہ فورس کو اس دائیں حصے کی تباہی کے لیے بھیج دیں گے۔ اس طرح روسیوں کا سینٹر والا حصہ کمزور ہو جائے گا پھر فرانسیسی فوج اس کمزور ریشین سینٹر والے حصے پر حملہ کر کے اسے آسانی سے شکست دے دے گی۔ جب سینٹر کو شکست ہو جائے گی تو ان کے دائیں بائیں کھڑے روسی اور آسٹریان دستے یعنی اتحادی فورسز بھی بھاگنا شروع کر دیں گی۔ نپولین نے ایک اور انتظام یہ کیا تھا کہ اپنے پیچھے ویانہ سے ایک فرانسیسی فوج خفیہ طور پر بلالی تھی۔ اس فوج کی ٹائمنگ اس طرح سیٹ کی گئی تھی کہ جیسے ہی جنگ شروع ہو یہ فورس دائیں سائیڈ کو یعنی جس حصے کو نپولین نے جانبوج کر کمزور کر رکھا تھا اسے جوائن کر لے۔ اس طرح روسی حملہ شروع ہونے کے بعد فرانسیسی فوج کا دائیں حصہ پھر سے بضبوط ہو جانا تھا۔ تو اس پلاننگ کے ساتھ یہ آمنے سامنے کی صف بندی ہو گئی۔ یہاں دوستو یہ بات جان لیں کہ جنگ کے موقع پر نپولین کے علاوہ رشین شہنشاہ الیکزنڈر ون اور آسٹرین شہنشاہ فرانسیس ٹو بھی موجود تھے۔ اسی لیے اس جنگ کو تین شہنشاہوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے دی بیٹل آف دا تھری ایمپررز۔ دوستو نپولین نے لڑائی سے پہلے اپنے سپاہیوں کو ایک پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے کہا اگر تم دشمن کی صفیں اُلٹ دو گے تو میں دشمن کی فائرنگ رینج سے لڑائی سے دور رہ کر کمان کروں گا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا لگا کہ فتح مشکل ہے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا شہنشاہ اگلی صفوں میں لڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ کوئی بھی جوان زخمیوں کو منتقل کرنے کے بہانے اپنی صفیں نہیں چھوڑے گا۔ ہر سپاہی کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگلینڈ یعنی برطانیہ کے ان قرائے کے فوجیوں پر فتح پانا بہت ضروری ہے جو ہماری قوم سے نفرت کرتے ہیں۔ برطانیہ کے قرائے کے فوجیوں سے نپولین کی مراد یہی اتحادی ممالک تھے جن سے وہ جنگ کر رہے تھے۔ وہ انہیں اس لیے قرائے کے فوجی کہتے تھے کہ برطانیہ ان میں سب سے امیر ملک ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام ممالک برطانیہ کی مدد کے بغیر لڑ ہی نہیں سکتے۔ سو نپولین کا یہ پیغام تمام فوجی یونٹس کو پڑھ کر سنا دیا گیا۔ سپاہیوں میں نیا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا وہ اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہو گئے۔ تو اس نئے جوش اور صفبندی کے ساتھ فرانسیسی فوج نے اب جنگ شروع کی۔ لڑائی کا آغاز صبح سات بجے ہوا جب فضا میں ابھی شدید دھند پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے اتحادیوں نے یعنی ریشن آسٹرین آفواج کا توب خانے نے فرانسیسی فوج کی صفوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد بدوقوں اور سنگینوں سے لے اتحادی فوجیوں نے دھند میں پیش قدمی کرتے ہوئے فرانسیسی فوج کے کمزور دائیں بازو پر پرپور حملہ کیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ جلد ہی فرنچ فورس کا تیا پانچہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران وہ فرانسیسی فوج پہنچ گئی جسے ویانہ سے خفیہ طور پر بلایا گیا تھا۔ اس فوج کی آمد سے نپولین کا دائیں بازو پھر سے طاقتور ہو گیا۔ نپولین کے بائیں طرف بھی دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن روسی فوج کا سینٹر آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے زیادہ فوجی فرانسیسی فورسز کے دائیں بازو کی طرف جا چکے تھے۔ اس لیے سینٹر والی تحادی فوج صرف دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھی اور اس میں حملے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ جبکہ ان کے سامنے کھڑی فرانسیسی فوج تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ نپولین کو صرف دھند چھٹنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی دھند چھٹی انہوں نے اپنے سینٹر والی فورس کو آگے بڑھایا اور کمزور اتحادی ریشین سینٹر پر بھرپور حملہ کر دیا۔ فرانسیسی فوج نے پہلے پہاڑیوں پر قبضہ کیا پھر سینٹر والی فوج کو بھی پسپا کر دیا۔ سینٹر کو پسپا ہوتے دیکھ کر دائیں اور بائیں سائیڈ والی اتحادی فوج بھی بھاگ نکلی۔ لیکن اتحادیوں کا وہ حصہ جو نپولین کے دائیں طرف موجود تھا اسے پیچھے ہٹنے کے لیے برف کے طالابوں کو عبور کرنا تھا۔ جب یہ فوجی بھاگتے ہوئے اس برف پر سے گزرنے لگے تو فرانسیسی توب خانے نے ان پر طالابوں میں بھی پمباری شروع کرتے۔ اوپر تلے کئی گھولے طالاب کی جمعی برف پر گرے تو برف ٹوٹ گئی۔ درجنوں اتحادی فوجی ان طالابوں کو پار کرنے کی کوشش میں ان کے ٹھنڈے پانی میں گرے اور ڈوپ گئے۔ ان کے ساتھ ہی بہت سی توپیں اور گھوڑے بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ البتہ پھر بھی خاصی بڑی تعداد میں فوجی کسی نہ کسی طرح ان طالابوں کو پار کر گئے۔ اس جنگ میں کل ملا کر پندرہ ہزار، ففٹین تھوزنڈ روسی اور آسٹریان فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جبکہ گیارہ ہزار، الیون تھوزنڈز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں نپولین کی فوج نے صرف نو ہزار جانے گوائیں۔ آسلٹس کی جنگ نپولین بوناپارٹ نے اپنی ماسٹر سٹریٹیجی سے جیت لی تھی۔ یہ ایک فیصلہ کن جیت تھی۔ فرانس کے خلاف جو فوجی اتحاد بنا تھا وہ وقتی طور پر بری طرح منتشر ہو گیا۔ جنگ کے بعد ویانہ کے مشرق میں اسی کلومیٹر دور پریسپرگ شہر جو کہ اب سلواکیا کا حصہ ہے وہاں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ نپولین بوناپارٹ اور آسٹریرین شہنشاہ فرانسس ٹو کے درمیان تیپ آیا۔ اس معاہدے کے تحت آسٹرییا نے فرانس کے خلاف فوجی اتحاد سے الہدگی اختیار کر لی۔ اٹلی کے شہر وینس سمیت کئی علاقے جو آسٹرییا کے پاس تھے وہ بھی فرنچ ایمپائر اور اس کے زیرے کنٹرول ریاستوں کو دے دیے گئے۔ نپولین نے چار کروڑ فرانکس کا جنگی تاوان بھی آسٹرییا کے ذمہ لگایا جو اس نے ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ نپولین نے فرانسس ٹو کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ ہالی رومن ایمپرر کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جائیں۔ چھے آگست اٹھارہ سو چھے ایٹین او سکس کو شہنشاہ نے یہ ٹائٹل چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف فرانسس ون کے نام سے آسٹرییا ایمپائر کے حکمران رہ گئے۔ یوں یورپ کی قدیم ترین ہالی رومن ایمپائر جو کہ اب علامتی طور پر ہی قائم تھی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی ختم ہو گئی۔ اس سب کے بدلے میں نپولین نے آسٹرییا کا دارالحکومت ویانہ انہیں واپس کر دیا۔ آسٹریلٹس کی فتح نے نپولین کے فرانس کو یورپ کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا تھا۔ کام مکیورس فیلوز پریس برگ معاہدے کے بعد بھی لانگ ٹرم میں آسٹرییا اور دیگر یورپی طاقتوں سے فرانس کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ چند برس کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اٹھارہ سو نو میں ایک بار پھر نپولین نے ویانہ کو فتح کیا اور ایک بار پھر معاہدے کے تحت آسٹرییا کو اسے واپس بھی کیا گیا۔ اٹھارہ سو پانچ سے اٹھارہ سو بارہ تک، ایٹین او فائیو سے ایٹین او ٹویلو تک یعنی تقریبا سات سال تک نپولین نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ اٹھارہ سو بارہ میں صورتحال دوستو یہ تھی کہ جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، لیکسنبرگ، سویزرلینڈ، سپین اور پولینڈ کا بڑا حصہ فرانس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہ تمام علاقے یا تو براہ راست، فرنچ امپائر کا حصہ تھے یا پھر وہاں پر فرانس کے ماتحد کٹ پتلی، پپٹ گورنمنٹس قائم ہو چکی تھی۔ نپولین نے ان میں سے کئی ریاستیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ ان کے ایک بھائی جوزف بوناپارٹ سپین کے بادشاہ بن گئے، ایک اور بھائی لویس بوناپارٹ کو ہولینڈ یا موجودہ نیدرلینڈ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایک تیسرے بھائی جیرومی بوناپارٹ جرمن ریاست ویسٹ فالیا کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ نپولین نے اپنے ایک اور برادر اللہ جوچم موریٹ کو اٹلی کی ریاست نیپلز کا حکمران مقرر کر دیا۔ اس طرح جوچم کی بیوی اور نیپولین کے بہن کیرولینڈ میپلز کی ملکہ بن گئیں۔ یوں ان کی ایک بہن علیزہ بوناپارٹ ایک اور اطالوی ریاست ٹیسکنی کی ملکہ بن گئیں۔ نیپولین کی والدہ لیٹیزیا بوناپارٹ کو شہنشاہ کی ماں ہونے کی وجہ سے احترامن میڈم میری کہا جانے لگا۔ لیکن انہیں دنیا کی خوش قسمت ترین ہیپیسٹ مادر آف دا ورڈ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے زیادہ تر بچے بادشاہ یا ملکہ بن چکے تھے۔ مگر اس خوش قسمت ماں کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کی اتنی زیادہ خوشیوں کو کسی کے نظر لگ گئی تو کیا ہوگا۔ کچھ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ جب بھی نپولین کسی فوجی مہم پہ جاتے تو میڈم میری ان کے ہر خط کو ڈرڈر کر کھولتی تھی کہ کہیں اس میں نپولین کی موت کی خبر ہی نہ ہو۔ پھر یہ ہوا دوستو کہ ان کی خوشیاں واقعی غم میں بدلنے لگیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بوناپارٹ فیملی جو عروج پہ گئی تھی وہ زوال کا شکار ہونے لگی۔ فرنچ امپائر بکھرنے لگی۔ اس زوال کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ نپولین کے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ان کی طرح کرزمیٹک اور قابل لیڈر نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے زیرے کنٹرول علاقوں میں امن قائم کرنے ہی میں ناکام رہے۔ ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ خاص طور پر جوزف بوناپارٹ جنہیں سپین کا حکمران بنایا گیا تھا وہ بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ سپین میں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ باغیوں نے برطانیہ کی مدد سے سپین کو فرانس سے چھیننا شروع کر دیا۔ چند برس تک باغیوں اور فرانسیسی فوج میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد برطانوی فوج بھی بریٹش کمانڈر ڈیو کوف لنگٹن کی کمانڈ میں سپین میں داخل ہو گئی۔ اٹھارہ سو چودہ ایٹین فورٹین میں سپین کو فرانسیسی قبضے سے مکمل دور پر آزاد کروا لیا گیا۔ نپولین بھی اپنے بھائی جوزف بوناپارٹ کی کوئی بدد نہ کر سکے کیونکہ سپین کی آزادی سے کچھ پہلے نپولین نے روس کے خلاف بھی ایک فوجی مہم شروع کر لی تھی۔ ایک ایسی فوجی مہم جو فرانسیسی فوجیوں کو ان رشین برف زاروں میں لے گئی جہاں سے کبھی کوئی لشکر صحی سلامت آج تک تو واپس نہیں آیا تھا۔ تو اس برف کے جہنم میں نپولین اور فرنچ آرمی پر کیا بھی تھی؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ فرانسیسی فوجیوں نے نپولین بوناپارٹ پر ہی بندوقیں تان لیں؟ یہ سب دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلی قسط اٹھارہ سو بارہ ایٹین ٹویلو میں نپولین بوناپارٹ کے پاس جورپ میں سب سے بڑی امپائر اور طاقتور ترین فوج تھی۔ اس فوج کے ساتھ وہ روس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس حملے کی وجہ تھی نپولین کا بنایا ہوا کانٹینینٹل سسٹم۔ یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ بریٹش نیوی نے اٹلینٹک اوشن سے لے کر میڈیٹرینین سی تک فرانس اور اس کے مقبوضہ علاقوں کی سمندری ناکابندی کر رکھی تھی۔ اس ناکابندی کے جواب میں نپولین نے کانٹینینٹل سسٹم بنایا تھا جس کے تحت تمام یورپی ممالک کو برطانیہ کے ساتھ تجارت سے روک دیا گیا تھا یعنی برطانیہ کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ روس بھی نپولین کے دباؤ میں اس سسٹم میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن چند برس کے اندر ہی روس اور فرانس میں اس سسٹم پر کچھ مسائل کی وجہ سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جو مسائل تھے ان میں پہلا اور بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ برطانیہ کے ساتھ تجارت نہ ہونے کی وجہ سے روسی تاجروں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نپولین نے ایک وعدہ خلافی کرتی تھی۔ نپولین نے زارے روس یعنی شہنشاہ الیکزینڈر ون سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی آج کے استمبول پر قبضے میں روس کی مدد کریں گے۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ قسطنطنیہ وہ مقام ہے جو روس کے سمندر بلیک سی کو میڈیٹرینین یعنی بھیرہ روم سے ملاتا ہے۔ اس وجہ سے روس کے لیے اس شہر پر قبضہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ نپولین نے روس کی مدد کا وعدہ تو کر لیا تھا لیکن اب یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ نپولین کو خدشہ تھا کہ کہیں روس بھی بہیرہ روم میں ان کے لیے رائل نیوی جیسی یعنی بریٹش نیوی جیسی بڑی نیوی بنا کر ایک خطرہ نہ ثابت ہو جائے۔ تو کسطنطنیہ والے معاملے پر وعدہ خلافی اور تجارت میں نقصان پر زارے روس نیپولین سے ناراض ہو چکے تھے۔ انہوں نے کانٹیننٹل سسٹم سے الگ ہو کر برطانیہ سے تجارت شروع کر دی تھی یعنی انہوں نے بائیکوٹ ختم کر دیا۔ اس کے جواب میں نیپولین نے روس پر چڑھائی کر دی لیکن وہ روس کو فتح درسل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ صرف زارے روس پر دباؤ ڈال کر انہیں سسٹم میں واپس لانا چاہتے تھے۔ لیکن کیا نیپولین روس جیسی بڑی طاقت کو جھکانے میں کامیاب ہوئے؟ اور آخر ایسا کیا تھا کہ ایک دن فرانسیسیوں نے نیپولین بوناپارٹ پر ہی بددوکیں تان لے؟ میں امفیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالٹک سٹیٹ لیتوینیا میں دریائے نیمان کے کنارے واقع ہے۔ اسے نیپولین ہل کہتے ہیں۔ چوبیس جون اٹھارہ سو بارہ ایٹین ٹویلو کے روز نیپولین اسی پہاڑی سے اپنی عظیم و شان فوج کو دریائے عبور کر کے روس میں داخل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یورپ کی تاریخ میں دوستو اتنی بڑی فوج اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ساڑھے چار لاکھ فور ہنڈرڈ ففٹی تھوزن جوانوں کی اس فوج میں اسی ہزار گھوڑ سوار، تین لاکھ ستر ہزار پیدل اور چودہ سو توپیں شامل تھی۔ اس کے مقابلے میں روسیوں کے پاس بحث دو لاکھ بیس ہزار ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی تھوزن فوجی تھے، ان میں چالیس ہزار گھوڑ سوار تھے، ایک لاکھ ہسی ہزار پیدل اور آٹھ سو توپیں تھی۔ اس تعداد میں گو کے بعد میں اضافہ بھی ہوا لیکن چوبیس جون کے روز فوجوں کی یہی تعداد تھی۔ مائی کیورس فیلوز آن پیپر فرنچ آرمی روسیوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی لیکن حقیقت تھوڑی سی مختلف تھی۔ نیپولین کی فوج میں آدھے جوان فرنچ تھے لیکن باقی آدھے فرنچ نہیں تھے بلکہ فرنچ امپائر کے مختلف حصوں سے بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے نون فرنچ تھے۔ ان کی لایلٹی بھی مشکوق تھی، پھر فرنچ فوجیوں میں بھی بڑی تعداد ان جوانوں کی تھی جنہیں جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کئی تو پہلی بار جنگ پر جا رہے تھے۔ وہ مشکلات کے عادی نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں ویسے تو روسی فوج کی اکثریت بھی ناتجربہ کار مزدوروں اور کسانوں پر مشتمل تھی لیکن فرنسیسی فوجیوں کے مقابلے میں انہیں ایک ایج بہرحال حاصل تھا۔ وہ یہ کہ مزدور اور کسان سخت مشکت کے عادی تھے اور وہ اپنی سرزمین میں تھے۔ پھر موسم کرما میں آسمان آگ برسائے یا سرد موسم میں برفباری کے انتہا ہو جائے۔ یہ لوگ ہر موسم میں سروائیو کرنا پہلے ہی جانتے تھے۔ اس لیے اپنی سرزمین پر ناتجربہ کار دشمن سے لڑنا ان سخت جان روسیوں کے لیے نسبتاً آسان تھا۔ اب روس میں فرنسیسی فوج کی، نپولین کی فوج کی کامیابی اگر کسی چیز پر ٹکی تھی تو وہ دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور دوسری ان کا کمانڈر نپولین بوناپارٹ سبردست جنگی تجربے والا کمانڈر ہے۔ وہ کبھی ہارتا نہیں یہ مشہور ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو نپولین بوناپارٹ جیسے بہترین کمانڈر سے بھی ایک غلطی ہو چکی تھی۔ وہ یہ کہ انہوں نے روس پر حملے کے لیے باقاعدہ تفصیلی پلاننگ نہیں کی تھی۔ ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ اگر روسی سرحدوں پر اتنی بڑی فوج لے کر آ گئے تو زارے روس گھبرا کر سلا کر لیں گے۔ یعنی کونٹینٹل سسٹم میں واپس آ جائیں گے، برطانیہ سے تجارت بند کر دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ دریائے نیمان کے کنارے پر رک گئے تھے، آگے جنگ لڑنے کی تفصیلی پلاننگ اب تک انہوں نے نہیں کی تھی۔ یہ دریائے نیمان دوستو روسی اور فرانسیسی امپائر کے درمیان سرحد کا کام کرتا تھا۔ دریائے کے ایک طرف لیتوینیا تھا دوسری طرف پولینڈ۔ نیپولین اپنی فوج کے ساتھ پولینڈ میں موجود تھے کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جس پر ان کی حکومت تھی۔ نیپولین کو زارے روس کی طرف سے صلح کے پیغام کا انتظار تھا۔ لیکن جب ایسا کوئی پیغام نہیں آیا تو انہوں نے چوبیس جون کو دریائے آبور کر کے روسی علاقوں پر دھاوا بول دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پچاس میل تک روس میں پیش قدمی کریں گے تو روسی حکمران بھاگتے بھاگتے صلح کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن زارے روس نے دوستو انہیں بہت مایوس کیا۔ صلح کا کوئی پیغام ان کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ نیپولین کے لیے بھی ایک انہ کا مسئلہ بن گیا کہ وہ زار کو جھکا کر ہی واپس جائیں گے۔ چنانچہ وہ روس میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ زارے روس اور ان کے کمانڈر جان بوجھ کر انہیں پیش قدمی کا موقع دے رہے ہیں۔ وہ فرنچ آرمی کو روس میں اتنا اندر لے کر آنا چاہتے تھے کہ واپس ہی ممکن نہ رہے۔ نیپولین جیسا منجا ہوا کمانڈر بھی ان کے جال میں بھستا چلا گیا۔ یہ ایک عظیم فوج کے ایک عظیم کمانڈر کی تباہی کا آغاز تھا۔ شروع کے ایک دو ہفتے تو نیپولین کی فوجی مہم بڑی کامیابی سے جاری رہی۔ ان کی فورسز نے نیچوینیا کا ایک اہم شہر ولینیس بھی فتح کر لیا اور اسے اپنی سپلائی لائن کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا لیا۔ پھر وہ موجودہ بیلاروس سے گزرتے ہوئے موسکو کی طرف بڑھنے لگے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس زمانے میں موسکو نہیں ملکس کے شمال میں نورتھ میں سینٹ پیٹرز برگ روس کا کیپٹل تھا دارالحکومت تھا۔ زارے روس الیکزینڈر ون اس شہر میں محفوظ بیٹھے تھے جبکہ نیپولین بوناپارٹ موسکو کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ موسکو بھی روس کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ یہ روسی ارتھوڈاکس چرچ کا مرکز تھا اور روسی عوام اسے مقدس جانتے تھے۔ نیپولین کا خیال تھا کہ اس شہر کو خطرے میں دیکھ کر زارے روس فوری صلح کر لیں گے یا انہیں روکنے کے لیے کوئی بڑی جنگ شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ پھر نیپولین کی غلط فہمی تھی۔ نہ صلح کا پیغام آیا اور نہ زار کی فوج ان کے مقابلے پر آئی۔ بلکہ فرانسیسی پیش قدمی کے سامنے ریشین آرمی مسلسل پیچھے ہی ہوتی چلی گئی۔ پسپا ہوتی چلی گئی۔ اب دوستو یوں تھا کہ ویلنیس سے موسکو کا راستہ نو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل تھا۔ اور اسے تیہ کرنے میں دو ماہ کا عرصہ لکنا تھا۔ ساڑھے چار لاکھ فرانسیسی فوج کو موسکو لے جانے کے لیے بے پناہ خوراک کی ضرورت تھی۔ اس لیے روسیوں نے یہ کیا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے راستے کے ہر گاؤں اور کھیت کو خود ہی جلا دیا اور پانی کے کموں میں زہر ملا دیا۔ حتیٰ کہ مویشیوں تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ فرانسیسی فوج دھوکی پیاسی مرنے لگے۔ پھر روسی دہاتیوں نے بھی فرنچ فورسز پر گوریلا حملے شروع کر دیئے۔ وہ اچانک ایک طرف سے آتے، حملہ کرتے، کچھ فرانسیسیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے اور کچھ جو راشن ہاتھ ہاتھ وہ لے کر فرار ہو جاتے۔ ریشین آرمی کے ریگلر دستوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ وہ فرانسیسی فوج کے خلاف چھاپا مار کاربائیاں کرنے لگے۔ خاص طور پر نیتوینیا کے شہر ملنس سے فرانسیسی فوج کو جو سپلائیز بھیجی جاتی تھی انہیں بھی روسی فوجی یا دہاتی لوٹ لیا کرتے تھے۔ سپلائی لائن کی حفاظت کے لیے نیپولیون کو بہت سے فوجی دستیں پیچھے چھوڑنا پڑتے تھے۔ لیکن ان دستوں پر بھی روسیوں کے حملے جاری رہتے تھے۔ نیپولیون نے بہت کوشش کی کہ وہ روسی فوج کے بڑے حصے کو کسی طرح گھیر کر تباہ کر دیں تاکہ روسی ہتھیار ڈال دیں اور مضاحمت کے قابل نہ رہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو نیپولیون کو موسکو جانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ زارے روس کو صلاح پر مجبور کر کے فرانس واپس لوٹ جاتے۔ لیکن روسی فوج کا مرکزی حصہ جو سپریم کمانڈر جنرل بارکلے ڈی ٹولی کی کمان میں تھا وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ریشین آرمی مسلسل پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور اس کے تاکم میں نیپولیون بھی مسلسل ماسکو کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب ایسا تھا دوستو کہ یہ جون جولائی کے مہینے تھے اور روس میں خوب گرمی پڑ رہی تھی۔ لیکن فرنچ فوجیوں کے پاس کھانے اور پانے کی قلت ہو چکی تھی۔ ان کے سپلائی لائنز بھی تباہ ہو رہی تھیں۔ بھوک سے بیتاب فوجی تو اپنے ہی ہزاروں گھوڑوں کو مار کر کھا بھی گئے تھے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ اتنی بڑی فوج کو ہر روز جتنی خوراک اور پانی چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شدید گرمی، بھوک، پیاس، موسمی بیماریوں اور دشمن کے حملوں نے ہزاروں فوجیوں کی جانیں لے لیں۔ فوج میں شامل یورپی سپاہی جو فرنچ نہیں تھے انہوں نے تو فوج کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ یوں موسکو سے سیکڑوں کلومیٹر پہلے ہی فرانس کا عظیم شان لش کر تباہ ہونے لگا تھا۔ اگست کے مد تک یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ روزانہ پانچ سے چھ ہزار فرانسیسی فوجی بیماری کے باعث لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے یا بھاگ جاتے تھے۔ چند ماہ ہی میں فرانسیسی فوج اپنے ڈیڑھ لاکھ فوجیوں سے محروم ہو گئی۔ اب یاد رکھیں ساتھیوں کہ فرانسیسی فوج کی یہ حالت موسم گرمہ میں ہو رہی تھی سمر سیزن میں جبکہ روس کا اصل سخت موسم تو موسم سرما ہوتا ہے ونٹر سیزن جو کہ ابھی آنا تھا۔ تو سرما سے کچھ پہلے اٹھارہ آگست کو موسکو سے چار سو کلومیٹر دور سمولنسک شہر میں فرنچ آرمی روسیوں کی مرکزی فوج کے قریب پہنچ گئی۔ اس موقع پر روسیوں اور فرنچ آرمی کی پہلی بڑی لڑائی بھی ہوئی۔ روسی فوج شہر میں قلعہ بند ہو گئی تھی، نپولین بوناپارٹ کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ شہر کو گھیرے میں لے کر دشمن کی موسکو واپسی کا راستہ بند کر دیں۔ اس طرح روسی شہر میں بلکل محصور ہو جاتے اور ان کی پوری فوج تباہ ہو جاتی۔ لیکن نپولین نے نا جانے کیوں بہت بڑی فوجی غلطی کر دی اور شہر کا مکمل محاصرہ کرنے کے بجائے شہر کے صرف مرکزی دروازے پر اٹیک کر دیا سیدھا۔ یعنی شہر سے نکلنے کے جو دوسرے راستے تھے ان کی ناکابندی نہیں کی۔ اپنے اٹیک میں فرانسیسی فوج نے یہ کیا کہ پہلے تو توپ خانے سے شہر کے اس مرکزی دروازے پر سامنے سے شدید بمباری کی اور اس کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے گلی کوچوں اور عمارتوں میں فرانسیسی فوجیوں اور روسیوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ اس دوران کوئی چودہ ہزار روسی فوجی مارے بھی گئے۔ نپولین نے بھی دس ہزار فوجی گوائے۔ دو روز کے لڑائی کے بعد روسی فوج شہر کے دیگر راستوں سے جن کی ناکابندی نہیں کی گئی تھی وہاں سے نکل کر پھر موسکو کی طرف چلے گئے۔ نپولین نے شہر پر تو قبضہ کر لیا مگر دوستو انہیں ایک بار پھر روسی فوج کا تاقب ہی کرنا پڑا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ روسی جنرل بارکلے آگے آگے تھے اور نپولین پیچھے پیچھے۔ جانے یہ بلی چوہے کا کھیل کب تک جاری رہتا لیکن اچانک جنرل بارکلے کو روسی شہنشاہ کا پیغام ملا جس نے کہ لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ زار روس نے کہا تھا کہ دشمن کو تھکانے کی ایکسرسائز بہت ہو چکی۔ اب نپولین سے فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ اس جنگ کے لیے کمانڈر بھی نیا لائے گیا تھا۔ یہ تھے ستر سالہ جنرل کوٹوزوف۔ اس بڑے جنرل کے پائے کا کمانڈر پورے روس میں نہیں تھا۔ انہیں سپریم کمانڈر بنا کر موسکو بھیج دیا گیا۔ وہ موسکو کے محاذ پر پہنچے اور جنرل بارکلے کو بھی اپنی کمانڈ میں لے کر جنگ کی تیاریاں شروع کرتی۔ روسی کمانڈر نے موسکو سے 132 کلومیٹر دور مغرب میں بوروڈینوں گاؤں کے قریب مورچہ لگا لیا اور نپولین کا انتظار کرنے لگے۔ اب موسکو اور نپولین کے درمیان ایک ہی دیوار حائل تھی اور وہ تھی جنرل کوٹوزوف کی فوج۔ دوستو جب نپولین کو معلوم ہوا کہ روسی فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکے ہیں تو ان کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ دشمن ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے سامنے آئے اور وہ اسے تباہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تھکے ہوئی فوج کو جوش دلا کر آگے بڑھایا اور بوروڈینوں پہنچ گئے۔ پھر سات ستمبر 1812 کو واقعی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ لیکن نپولین کی مرضی کی فیصلہ کن جنگ کے لیے شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بوروڈینوں کی لڑائی کے لیے فرانسیسی شہنشاہ کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار فوجی اور پانچ سو ستاسی گنز تھی۔ روسیوں کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سولجر اور چھے سو چالیس توپیں تھی گنز تھی۔ یعنی دونوں فوجوں کی تعداد اور طاقت میں بہت تھوڑا فرق تھا لیکن روسیوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ تو تھا نا کہ ان کے فوجی زیادہ تر تازہ دم تھیں جبکہ فرنچ سولجرز سینکڑوں کلومیٹر دور سے سفر کر کے آئے تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ فرانسیسیوں کے ساتھ دوستو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے مرکزی کمانڈر نیپولین شدید بیمار ہو گئے تھے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ درست فیصلے بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ فرانسیسیوں کے حساب سے فیصلہ کن جنگ کے لیے یہ آئیڈیل سٹویشن ہرگز نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی بیمار نیپولین نے جنگ شروع کر دی۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ دونوں فوجوں کے درمیان میں درہ موسکو بہ رہا تھا۔ روسی فوج نے دریا کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور میدانوں میں پوزیشنز لے رکھی تھی۔ انہوں نے دشمن کے پہنچنے سے پہلے ہی مٹی کے کئی قلعے بنا کر ان میں توپیں نصب کر دی تھی۔ روسی فوج کے سینٹر میں بھی ایک بڑا قلعہ تھا جس میں کم از کم اٹھارہ توپیں نصب تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی دفاعی لائن کے ساتھ ساتھ فوجیوں کے لیے محفوظ مورچے بھی بنا لیے تھے۔ نپولین نے اس جنگ کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنے کے وجہے اپنی فوج کو براہ راست دشمن کی پوزیشنز پر اٹیک کا حکم دے دیا۔ ایسا حملہ کرنا خطرناک تھا کیونکہ دشمن اپنی محفوظ پوزیشنز سے فائرنگ کر کے فرنچ فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ نپولین کے ایک جنرل نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ براہ راست اٹیک نہ کریں۔ مجھے چالیس ہزار فوج دیجئے میں رات کو دریا عبور کر کے دشمن کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن نپولین نے نجانے کیوں انکار کر دیا۔ سات ستمبر کے صبح اچھے بجے فرانسیسی توپ خانے نے روسیوں پر شدید بمباری شروع کر دیا۔ روسی توپ خانے نے بھی اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد فرانسیسی فوج نے دریا عبور کر کے دشمن پر سامنے ہی سے حملہ کر دیا۔ لیکن دشمن کی پوزیشنز پر قبضہ کرنا آسان نہیں تھا۔ روسی فوجی اپنی انتفاعی پوزیشنز اور خاص طور پر مٹی کے قلعے نمہ مورچوں سے مسلسل گولے برسا رہے تھے۔ جب فرانسیسی فوجی قریب پہنچتے تو روسی ان پر گولیاں برسانے لگتے۔ روسیوں کی تباہ کن فائرنگ نے دوستو فرانسیسی فوج کے جتھوں کے جتھے اڑا کر رکھ دیئے۔ جو فرانسیسی فوجی کمانڈر فیلڈ میں موجود تھے انہیں اس بات پر بھی پریشانی ہونے لگی کہ نپولین اگلے مورچوں میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ فوری لینا اس لیے مشکل ہو رہا تھا کیونکہ شہنشاہ تک پیغام پہنچتے اور پھر ان کا جواب آنے میں کافی وقت گزر چکا ہوتا تھا۔ ان کے ایک کمانڈر نے غصے میں اپنے فوجیوں سے یہ بھی کہا کہ شہنشاہ یعنی نپولین بوناپارڈ اگلی صفوں میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ کمانڈ کرنے کے اہل نہیں رہے تو لوٹ جائیں اور ہمیں کمانڈ کرنے دیں۔ لیکن نپولین نہ تو کمانڈ چھوڑ رہے تھے اور نہ ہی فوج کو درست دور پر لیڈ کر پا رہے تھے۔ وہ چٹ چڑے اور بد مزاج بھی ہو چکے تھے۔ ناکامی کی کوئی بات ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانسیسیوں کو شدید مشکلات پیش آنے لگیں۔ بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی وجہ سے فرنچ فورسز کو اپنے ریزرف دستے بھی وقت سے پہلے میدان جنگ میں جھونک نہ پڑے۔ آخر فرانسیسی بھاری جانی نقصان اٹھا کر روسی مورچوں کے بالکل اوپر پہنچ گئے۔ دونوں طرف کے فوجی آپس میں بھڑ گئے اور اپنی سنگینوں سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ روسی فوجی تو اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ دور کھڑے دوربین سے دیکھتے نپولین بھی ان کی تعریف پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے کہا کہ روسی تو یوں لڑ رہے ہیں جیسے وہ انسان نہیں بلکہ لڑنے والی مشینے ہیں۔ وہ ایسے کلے بن چکے ہیں جنہیں صرف توپ کے گولے ہی ابتباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو روسیوں کی انتہا درجے کی بہادری بھی فرانسیسی فوج کی پیش قدمی کو نہ روک سکی۔ روسی فوجی اپنی کمزور پوزیشنز پر ضرورت سے زیادہ مضاہمت کرنے کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا رہے تھے۔ جنگ کے شروع میں فرانسیسیوں کا نقصان زیادہ ہوا تھا لیکن لڑائی کے آخر میں روسیوں کا جانی نقصان فرانسیسیوں سے کہیں بڑھ گیا۔ شام ہونے تک میدان جنگ میں چوالیس ہزار روسی اور پینتیس ہزار فرانسیسی فوجی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یعنی ایک ہی روز میں مجموعی طور پر اناسی ہزار سیونٹین نائن تھوزنڈ فوجی مرے جا چکے تھے۔ روسی فوجیوں کو ان کی فرنٹ لائن سے بہت پیچھے بھی دھکیلا جا چکا تھا۔ تو بظاہر فرانسیسیوں کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا لیکن نیپولین کو جس فیصلہ کنفتہ کی تلاش تھی وہ انہیں نہیں مل سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کے ہر نازوک موقع پر انہوں نے فرنٹ لائنز پر مزید فوجی بھیجنے سے یا تو انکار کیا تھا یا پھر بہت دیر کر دی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے کمانڈرز کی بار بار درخواست کے باوجود اپنی الیٹ فورسز کو جنہیں ریزرو میں رکھا گیا تھا انہیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس کا نقصان یہ ہوا فرانسیسیوں کو کہ روسی فوج جو کہ مکمل طور پر تباہ کی جا سکتی تھی وہ بچ گئی۔ جب سات ستمبر کا سورج غروب ہوا تو روسی جنرل کوٹوزوف نے اپنی فوج کو موسکو کی طرف پیچھے ہٹا لیا۔ فرانسیسی فوج اپنی پوزیشن سے روسیوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی لیکن وہ ان کا تاقب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے پہلے سے تھکے ہوئے فوجیوں کو دن بھر کی لڑائی نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا۔ یوں روسیوں کا مرکزی لشکر ایک بار پھر صاف بچ کر نکل چکا تھا۔ یہ جو دوستو سنہری گمبد اور سلیب والی یادگار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی لڑائی کی یاد میں باروڈینو میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل کوٹوزوف کی یادگار بھی یہاں موجود ہے جس پر ایک شاہی پر پھیلائے بیٹھا۔ مائی کیوریس فیلوز باروڈینو کی لڑائی کو نپولین کی سب سے خونی جنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بظاہر اس میں نپولین جیت تو گئے تھے لیکن یہ فیصلہ کن فتح بہرحال نہیں تھی۔ روسی فوج اب بھی پوری طرح یونائٹیڈ تھی، حملے کے لیے تیار تھی، پسپائی کے باوجود روسی کمانڈر، سپریم کمانڈر جنرل کوٹوزوف اب بھی فتح کے لیے پروبید تھے۔ باروڈینو کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے بعد انہوں نے موسکو کے قریب ایک گاؤں میں اپنے کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے روسی شہنشاہ سے اجازت لیے بغیر اپنے طور پر ایک بہادرانہ، ایک بولڈ سٹیپ لیا اور موسکو کا مزید دفاع نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلکہ اس شہر کو خالی چھوڑ کر وہ مزید پیچھے ہٹ کر کسی نئی جگہ پوزیشن لینے کے لیے چل پڑے۔ ان کے خیال میں اس طرح وہ فرانسیسی فوج کو مزید تھکا سکتے تھے۔ اب یوں ہوا کہ وہ موسکو شہر کے مشرق میں دراصل پسپا ہوئے اور فرنچ آرمی جو مغرب کی طرف سے آ رہی تھی اس کے لیے میدان صاف چھوڑ دیا۔ بروڈینو کی لڑائی کے ایک ہفتے بعد چودہ ستمبر کو نپولین بوناپارٹ اپنی فوج کے ساتھ موسکو میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اتنا بڑا شہر خالی تھا۔ شہر کی تقریباً اڑھائی لاکھ آبادی میں سے صرف پچیس ہزار لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تھکے ہوئے فرنچ سولجرز اب خوش تھے کہ موسکو میں انہیں آرام ملے گا پیٹ بھر کے کھانا ملے گا۔ لیکن روسی اپنے ہی شہر کے اندر وہ انتظام کر کے گئے تھے کہ دشمن بھی کیا کرتے ہیں۔ دراصل دوستو موسکو کے روسی گورنل کاؤن راسترابچن نے شہر چھوڑنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بارود دیکھ کر شہر میں چھپا دیا تھا تاکہ نیپولین کی آمد کے بعد وہ شہر کو جلا دیں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ فرانسیسیوں کو موسکو شہر نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ملے اور وہ یہاں سکون سے نہ رہ سکیں۔ تو بارود سے مسلح یہ لوگ موسکو میں کئی جگہوں پر آگ لگا کر اگلے ہی دن فرار ہو گئے۔ تین روز کی کوششوں کے بعد آگ پر فرنچ آرمی نے قابو پا لیا لیکن شہر کا بڑا حصہ جل چکا تھا تباہ ہو چکا تھا۔ فرانسیسی فوج نے بچے کچھ شہر ہی میں پڑاؤ لیکن ڈال دیا۔ نیپولین چاہتے تو فوری طور پر موسکو سے گھر واپسی کی راہ لے سکتے تھے فاتحانہ شہر پر قبضے کے بعد لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ موسکو پر قابض رہیں گے تو روسی شہنشاہ امن کے بھیگ مانگتے ہوئے ضرور ان کے پاس چلے آئیں گے۔ لیکن دوستو تیسری مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ الیکزنڈر ون کو موسکو واپس لینے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں تو انتظار تھا موسم سرما کا۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری فوجی مہم کا سب سے اہم کمانڈر جنرل ونٹر ہے۔ اور یہ مہم تو اب شروع ہو رہی ہے اور نیپولین کے ساتھ اب کوئی امن معاہدہ نہیں ہوگا۔ جنرل ونٹر نیپولین سے جنگ کرے گا یعنی موسم سرما۔ واقعی دوستو روس کا شدید برفباری والا موسم سرما ونٹر سیزن شروع ہونے ہی والا تھا۔ اور نیپولین موسکو سے نکلنے میں جتنی تاخیر کرتے جاتے تھے برفباری اتنی ہی قریب تر آتی چلی جا رہی تھی۔ چودہ ستمبر سے انیس اکتوبر تک نیپولین موسکو میں ٹکے رہے اور روسیوں کے ٹریپ میں آ گئے۔ اکتوبر میں جو موسکو میں برف پڑھنا شروع ہوئی تو نیپولین کا ماتھا ٹھنکا۔ مائی کیوریس فیلوز آپ جان چکے ہیں کہ نیپولین تو روس میں زیادہ وقت گزارنے کی پلاننگ کر کے آئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان کی فوج کے پاس موسم سرما سے بچاؤ کے لیے مناسب بندوبست نہیں تھا، خوراک بھی نہیں تھی، لباس بھی نہیں تھا۔ جلے ہوئے موسکو سے بھی انہیں ایسا کوئی سمان نہیں ملا کہ وہ اتنی بڑی فوج کے لیے موسم سرما میں کوئی بندوبست کر سکے۔ فرانسیسی فوج اب خالی ہاتھ تھی۔ نیپولین کے پاس صرف اب ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ زارے روس کو جھکانے کا خواب چھوڑ دیں اور اپنی فوج بچانے کی فکر کریں۔ انہوں نے فوری فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو لے کر اب اجلت میں موسکو سے لیتوینیا کی طرف، ملینیس شہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جو کہ ان کا کیمپ تھا۔ وہ جلد سے جلد اس خطرناک علاقے سے نکل جانا چاہتے تھے لیکن اس کوشش کے لیے اب وقت ہی کیا بچا تھا۔ فرانسیسی فوج کی موسکو سے پسپائی ایک خوفناک چیلنج تھا۔ انہیں شدید برفباری کے دوران انتہائی کم کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساڑھے نو سو کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ سفر بھی اس طرح تھا کہ راستے بھر انہیں چاروں طرف سے خون کے پیاسے روسیوں کے حملے برداشت کرنا تھے۔ سو ایسے میں جب نپولین موسکو سے نکلے تو ان کی بچی کچی فوج بھی ملیہ میٹ ہونا شروع ہو گئی۔ نائنٹین اکتوبر کے روز تقریباً ایک لاکھ فرانسیسی فوجیوں نے موسکو سے ملینیس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ لیکن یہ فوج، کم اور تاجروں کا کافلہ زیادہ لگ رہی تھی۔ دراصل فرانسیسی فوجیوں نے موسکو میں آگ بوجانے کے دوران ہی بےپنا لوٹ مار کی تھی۔ موسکو کے شہری جو سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے وہ ان فوجیوں نے لوٹ لیا تھا۔ ہر فرانسیسی فوجی کے پاس اتنا مال جمع ہو چکا تھا کہ اسے سنبھالنا ہی ایک چیلنج تھا۔ لیکن یہ ساری دولت نہ تو ان کا پیٹ بھر سکتی تھی، نہ سردیوں میں ان کے جسم کو گرم رکھ سکتی تھی۔ الٹا یہ مال و دولت ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ اس سامان نے ان کے سفر کی رفتار بھی کم کر دی تھی، سست کر دی تھی۔ اسی وجہ سے روسیوں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ اس کمزور اور سست رفتار فرانسیسی فوج کو زخم پر زخم دیں۔ چنانچہ وہ چاروں طرف سے فرنچ آرمی پر شہد کی مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اب ہو یوں رہا تھا کہ ایک طرف تو موسکو کے قریب بیٹھی جنرل کوٹوزوف کی فوج ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ پھر رشین دہاتی، قبائلی جنگجو اور مقامی ملیشیاز نے بھی بھاگتی ہوئی فرنچ آرمی پر ہاتھ ساف کرنا شروع کر دیئے۔ مطلب یہ کہ موسکو سے لے کر ولینیس تک فرانسیسی فوج کا ایسا قتل عام ہوا کہ اس کی تاریخ میں مثالیں ذرا مشکل سے ملتی ہیں۔ قدم قدم پر فرنچ سپاہیوں کی لاشیں گرنے لگی۔ کچھ عرصے تک تو فرانسیسی فوج نے روسیوں کے مقابلے کی کوشش کی۔ چند ایک سخت لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن ہر بار فرانسیسی فوج کو شکست ہی ہوتی تھی۔ ہر ناکامی کے ساتھ فرنچ آرمی کے بھاگنے کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی تھی۔ جس کے ساتھ ساتھ دوستو فوج کا ڈسپلن بھی بلکل ختم ہوتا گیا۔ فرانسیسی سپاہی لوٹ کا مال پھینک کر جانے بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ہزاروں فوجی، سونا، چاندی، پھینک اور روٹی کی تلاش میں خود روسی کیمپوں میں داخل ہو جاتے اور سرندر کر دے تھے۔ لیکن روسیوں کے پاس بھی اتنی خوراک کہاں تھی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اتنے قیدیوں کا پیٹ بھی بھر سکتے۔ چنانچہ بے شمار بھوکے فرانسیسی فوجی روسی قید خانوں میں دم توڑ گئے۔ فرنچ آرمی نے بہت سے زخمی اور بیمار فوجیوں کو راستوں میں مختلف مقامات پر پیچھے بھی چھوڑ دیا۔ بھاری توپیں اور سامان اٹھانے والی گاڑیاں بھی دشمن کے مسلسل حملوں سے یا تو تباہ ہو گئیں یا پیچھے ہی چھوڑ دی گئیں۔ پسپاہ ہوتی فرانسیسی فوج اب ایک منظم کافلہ بھی نہیں رہی تھی بلکہ بیشمار ٹولیوں میں چھوٹی بڑے ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ اس کی جو ٹولی دشمن کے ہاتھ آ جاتی وہ ماری جاتی۔ بچنے والے مرنے والے اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر آگے بڑ جاتی۔ ہزاروں لاشیں برف کے نیچے دفن ہوتی رہیں۔ برف باری مائنس ٹونٹی ڈگری تک کی سردی اور دشمن کے شدید حملوں سے بے حال فرانسیسی فوج گرتے پڑتے بیلاروس کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے آخرے کار دسمبر میں ولینیس پہنچ گئی۔ لیکن دوستو اس وقت نیپولین بوناپارٹ اس فوج کے ساتھ نہیں تھے، اپنی ہی فوج کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ایک دو بار روسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہوتے بچے تھے جس کے بعد وہ برف پر تیز رفتاری سے سفر کرنے والی گاڑی جسے سلیچ کہتے ہیں۔ اس میں بیٹھ کر فوج کے آگے آگے فرانس کی طرف فرار ہو گئے۔ آپ کو بتائیں دوستو کہ نیپولین بوناپارٹ کی روایت رہی ہے کہ وہ اکثر اہم موقعوں پر اپنی فوج کو چھوڑ کر فرانس کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے اٹمان امپائر کے خلاف مہم کے دوران بھی یہی کیا تھا اور وہ مصر میں اپنے فوجیوں کو دشمن کے گھیرے میں چھوڑ کر خود پیرس آگئے تھے تاکہ شہنشاہ بن سکے۔ ان پر الزام بھی ہے کہ شام میں فوجی مہم کے دوران انہوں نے جافہ شہر میں اپنے کچھ بیمار فوجیوں کو زہر دے دیا تھا تاکہ انہیں اٹھا کر لے جانا نہ پڑے۔ ان سے ایک جملہ یہ بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ میں لوگوں کی پرواد تب تک ہی کرتا ہوں جب تک وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں۔ تو اسی طرح وہ روس میں بھی اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے کیونکہ اب یہ فوج ان کو جنگ جیت کر دینے کے قابل تو نہیں رہی تھی۔ اور انہیں کھانے پینے کا کچھ سامان ملا تو فوجی ہوش کھو بیٹھے۔ بھوکے فوجیوں نے اتنا کھانا کھایا کہ سینکڑوں فوجی اب اووریٹنگ سے مر گئے۔ ہزاروں بیمار فوجی جو جیسے تیسے شہر تک پہنچ گئے تھے ان کی سانس بھی یہاں تک ہی ساتھ دے پائی اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اب نپولین کی ریشین کمپین کا کل ملا کر نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ ساڑھے چار لاکھ کی عظیم الشان فوج میں سے محض بیس ہزار جوان ہی زندہ پولینڈ واپس آب آئے تھے۔ ہزاروں زخمی فرانسیسی ابھی ولینیس کے ہسپتالوں ہی میں تھے اور وہ پولینڈ نہیں آ سکے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب روسی فوج بیولینیس میں داخل ہوئی تو انہوں نے انہی زخمی فرنچ سولجرز کو ہسپتالوں کے کھڑکیوں سے نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ بہت سے فرانسیسی فوجی اسی طرح جان سے چلے گئے جبکہ باقی علاج نہ ہونے کے باعث سسک سسک کر دم دھوڑ گئے۔ روسیوں نے فرنچ سولجرز کی لاشوں کو ہسپتالوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کیا تو لاشوں کا ڈھیر تین منزلہ عمارت کے برابر انچا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سی لاشیں دریاں میں پھینک دی گئیں۔ ہزاروں سپاہیوں کو اجتماعی قبروں میں بھی دفن کر دیا گیا۔ لاشیں اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی روس کے مختلف علاقوں میں اس جنگ میں مارے گئے فرانسیسیوں اور روسیوں کی باقیات دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ اور ان باقیات کی ہڈیوں سے ذرا بھی پتا نہیں چلتا کہ کون فرانسیسی تھا اور کون روسی۔ دونوں انسان ہی لگتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو ان باقیات میں سے جب بھی کوئی ملتا ہے تو اسے پورے عزاز کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تقریب بھی ہوتی ہے۔ ایسی تقریب جس میں فرانسیسی اور روسی فوجیوں کی اولادوں میں سے کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آپ نے ریشن نوولیسٹ آلسٹائی کا وار اینڈ پیس ضرور پڑھا ہوگا یا اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ عظیم الشام نوول اسی جنگ کے بارے میں ہے۔ تو میکیوریس فیلوز نپولین کی فوج کو روس میں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں دشمن سے زیادہ موسم کا ہاتھ تھا۔ نپولین کی آدھی فوج موسکو جاتے ہوئے گرمی سے اور باقی آدھی موسکو سے لوٹتے ہوئے سردی سے برباد ہو گئی۔ اس کے علاوہ نپولین کی زارے روس کو جھکانے کی ضد اور غلط فوجی حکمت عملی اور تاخیر کرنا بھی تباہی کی وجہ بنی۔ تو خیر دوستو نپولین روس سے فرار ہو کر سیدھے پیرس پہنچے تھے۔ یہاں انہوں نے مزید فوج جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب ان کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم تو ٹوٹ چکا تھا۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک نے اب برطانیہ اور روس کی کمان میں نپولین کے خلاف فرنچ امپائر کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا۔ فرنچ امپائر کے اندر بھی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اگلے ایک برس کے دوران نپولین کو یورپ میں ہر محض پر شکست ہی ہوئی اور فرنچ امپائر کلیپس کر گیا۔ مارچ 1814 میں ریشیا، آسٹرییا اور پروشیا کی فوجیں پیرس کے قریب پہنچ گئیں۔ نپولین بوناپارٹ سرنڈر پر مجبور ہو گئے۔ چھے اپرل 1814 کو انہوں نے فرانسیسی شہنشاہ کا منصب بھی چھوڑ دیا۔ اتحادیوں نے الائٹ پاورز نے برطانیہ اور روس اور باقی ممالک نے انہیں گرفتار کر لیا اور ایک برطانوی جنگی جہاز میں بٹھا کر اٹلی کے جزیرے البا پر جلاوتن کر دیا۔ فرانس کے سابق شہنشاہ لویس سکسٹین جنہیں انقلاب فرانس کے بعد قتل کر دیا گیا تھا گلوٹین میں ان کی کردن اڑا دی گئی تھی ان کے بھائی کو لویس 18 کے ٹائٹل سے نیا فرنچ ایمبرر فرانسیسی شہنشاہ بنا دیا گیا۔ نپولین کئی ماہ تک البا جزیرے پر قید رہے لیکن وہ فرانس کی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے بے چین تو تھے۔ انہوں نے جزیرے کی مقامی آبادی کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مدد سے چند کشتیاں اور چھوٹے جہاز بھی تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ فروری 1815 میں اپنے ایک ہزار حامیوں کے ساتھ ان جہازوں میں فرانس پہنچ گئے۔ انہوں نے فرانس کے ساحلی مقام وارف وون میں لینڈ کیا اور وہاں سے پیرس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ فرانس کے نئے شہنشاہ نے انہیں روکنے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا۔ یہ دستہ پہلے نپولین کی کمان میں مختلف جنگیں تو لڑ چکا تھا تمام سپاہی نپولین کو پہچانتے تھے۔ وہ نپولین کی چھوٹی سی فورس کے جب سامنے پہنچے اور انہوں نے نپولین پر بندو کے تان لیں تو نپولین اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ نپولین گھوڑے سے اترے اور فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے شہنشاہ کو قتل کر دو تو کر دو۔ یہ سنتے ہی فوجیوں نے نعرہ لگایا۔ وائی وو دا ایمپرر شہنشاہ زندہ پاہت۔ یہ فوجی بھی دوستو نپولین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ نپولین بوناپارڈ نے پھر پیرس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ راستے میں وہ جن علاقوں سے بھی گزرے کوئی مزاہمت نہیں ہوئی۔ ہر جگہ فرانسیسی سپاہی اور عوام ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ جلد ہی ان کے پاس اچھا خاص سال رشکر جمع ہو گیا۔ بیس مارچ کو وہ پیرس میں بھی داخل ہو گئے۔ لویس 18 کی بڑا انام سے حکومت ختم کر دی گئی۔ عوام اور فوج کی حمایت سے نپولین دوبارہ فرانس کے تخت پر براجمان ہو گئے۔ لیکن ساتھیوں نپولین کی دوبارہ شہنشاہی کو فرانسیسی عوام نے بھلے ہی قبول کر لیا تھا۔ لیکن عالمی طاقتوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نپولین کے خلاف نیا اتحاد بنا کر پھر جنگ چھیڑ دی۔ اس کے جواب میں نپولین نے بھی اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی اور بیلجیم پہنچ گئے۔ پھر بیلجیم کے علاقے ووٹرلوم میں نپولین نے انگریزوں کے خلاف اپنی زندگی کا آخری مارکہ لڑا۔ اس آخری مارکہ نے کس کو عمر کیا؟ فرانسیسی شہنشاہ کو یا انگلیش کمانڈرز کو؟ نپولین کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے دوستو لیکن اگلی اور آخری قصد ہے۔ یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز سے کوئی بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے۔ دو سو برس پہلے اسی میدان میں تاریخ کی ایک فیصلہ کن لڑائی ڈیسائسیو بیٹل لڑی گئی تھی۔ اسی مقام کی مناسبت سے اس جنگ کو ڈا بیٹل آف وارٹرلو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ تھے جو اپنا تخت بچانے کی آخری جنگ لڑنے آئے تھے۔ ان کے مقابلے میں بریٹش کمانڈر آرثر ویزلی تھے جو اپنے ٹائٹل ڈیوک آف ویلنگٹن کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ دونوں اپنے وقت کے منجے ہوئے کمانڈرز تھے اور دونوں کے پاس اس دور کی بہترین طاقتور فوجیں تھیں۔ مگر نپولین بوناپارٹ ایک غلطی کر رہے تھے۔ وہ غلطی تھی دشمن کو کمزور سمجھنے کی مسٹیک۔ ڈیوک آف ویلنگٹن کو وہ سولجر جرنل کہتے تھے جس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ڈیوک آف ویلنگٹن ایک سپاہی کے درجے کے انسان ہے جنہیں برطانیہ نے غلطی سے کمانڈر بنا دیا ہے۔ نپولین نے اپنے کمانڈر پر جو کہ واترلو سے پہلے انگریزوں سے شکست کھا کر آئے تھے سخت تنز گیا اور کہا کہ اگر ویلنگٹن نے ماضی میں تمہیں ہرا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایک اچھا جرنل ہے اور کسی بھی دوسرے فرنچ جرنل کو ہرا سکتا ہے۔ میری بات مانو تو ویلنگٹن ایک فارغ سا جرنل ہے اور انگریزی سپاہیوں کو درسل لڑنا بھی نہیں آتا۔ سو واترلو کی جنگ بس یوں ہی سمجھو کہ ہم صبح کا ناشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ لڑائی جیتنا میرے لیے بریک فاسک سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو کیا واقعی یہ جنگ نپولین کے لیے صبح کا ناشتہ ثابت ہوئی؟ سپاہی جرنل اور شہنشاہ جرنل کے لڑائی مارڈرن ہسٹری کی سب سے اہم لڑائی کیوں گنی جاتی ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز نپولین بوناپارٹ کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اٹھارہ جون اٹھارہ سو پندرہ ایٹین ففٹین کی صبح نپولین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج اور میدان جنگ کے معاینے کے لیے نکلے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے خاصا مایوس کن ثابت ہوا۔ رات بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے میدان جنگ کیچڑ سے بھر چکا تھا۔ میدان میں فرانسیسی توپ خانے کو اب بہت زیادہ کامیابی ملنے کا چانس کم ہو گیا تھا۔ کیونکہ فرانسیسی توپوں کے گولوں میں ایک خاص بات تھی اور وہ یہ کہ زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ گولے گین کی طرح اچھلتے ہوئے دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتے تھے اور دشمن کے اندر پہنچ جاتے تھے۔ یعنی دشمن دور بھی کھڑا ہو تو بھی یہ گولے اچھلتے اچھلتے ان تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ مگر کیچڑ سے بھرے میدان میں ان کے یہ صلاحیت ظاہر ہے کم ہو جانا تھی۔ اس کے علاوہ نپولین کے لیے ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ خود شدید بیمار تھے۔ ووٹرلو کے مقام پر یہ دوستو جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نپولین کا آخری ہیڈکوارٹر تھا اور لڑائی سے پہلے آخری رات وہ اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھر وامٹنگ کرتے رہے اور چار گھنٹے سے بھی کم سو پائے۔ ان کی صحت کے اعتبار سے جو حال تھا انہیں میدان جنگ کے بجائے ہسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی انہیں ووٹرلو کے میدان تک کھینچ کر لے آئی تھی اور یہاں انہیں ایسے حالات میں اب جنگ کرنا تھی جو کہ ان کی فیور میں بھی نہیں تھے۔ مائیکیورس فیلوز نپولین پوناپارٹ کو ایک ہی وقت میں اب دو فوجوں کا سامنا تھا۔ ایک فوج تو وہ برطانوی لشکر تھا جو ڈیوک آف ویلنگٹن کی کمان میں ان کے بالکل سامنے نورتھ میں شمال میں موجود تھا۔ اس میں انگریزوں کے علاوہ نیدر لینڈ کے فوجی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 68000، 68000 تھی۔ لیکن دوسری فوج بھی ایک تھی اور یہ دوسری فوج سیکنڈ آرمی جو تھی یہ نپولین پوناپارٹ کے مشرق میں ایسٹ میں تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر دور موجود تھی۔ یہ پروشین آرمی تھی جسے آپ جرمن فوج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پھر جرمنی قائم ہوا۔ تو یہ بھی فوج تھی جس سے اس کو لڑنا تھا۔ ان کی تعداد کوئی پچاس ہزار کے قریب تھی۔ اس کی کمان پروشین کمانڈر وان بروچر کر رہے تھے۔ پروشین فورسز کو محض دو روز پہلے سولہ جون کو سکسٹین تھ جون کو نپولین نے شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر نپولین نے اپنے کمانڈر جنرل گروچی کو چونتیس ہزار تھرٹی فور تھوزن فورسز کے ساتھ اسی ہاری ہوئی پروشین آرمی کے پیچھے بھی بھیجا تھا۔ نپولین نے اپنے کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ پروشین آرمی کو اتنا دور دھکیل کر آنا کہ وہ انگریزوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ نپولین کے یہ کمانڈر نا اہل ثابت ہوئے نالائک ثابت ہوئے۔ وہ راستہ بھٹک گئے اور مرکزی پروشین آرمی کی لوکیشن نہ ڈھونڈ سکے۔ پروشین آرمی اب واٹرلو کے بہت قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور کسی بھی وقت بریٹش کمانڈر ڈیوک و ولنگٹن کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکتی تھی۔ ان دونوں فورسز کے مقابلے کے لیے نپولین کے پاس اس وقت محض بہتر ہزار سیونٹی ٹو تھوزن سولچرز تھے۔ میدان جنگ کی صورتحال بھی نپولین بناپارٹ کے لیے آئیڈیل نہیں تھی۔ ایک تو بارش کی وجہ سے توپ خانے کی نکلو حرکت میں مشکل ہو رہی تھی۔ لیکن دوسرا سب سے ہم مسئلہ تھا بریٹش کمانڈر ڈیوک و ولنگٹن کی زبردست جنگی پلاننگ۔ واٹرلو کو میدان جنگ کے طور پر بھی نپولین نے نہیں بلکہ برطانوی کمانڈر ہی نے چنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش آرمی کے اجوانوں کی اکثریت ناتجربہ کار تھی اور ان کے توپ خانے کی صلاحیت بھی فرانسیسیوں سے کم تھی۔ ڈیوک و ولنگٹن جانتے تھے کہ اس توپ خانے اور اس فوج کے ساتھ اگر انہوں نے پہلے نپولین پر خود حملہ کر دیا تو شکست ہی ان کا مقدر ہوگی۔ انہوں نے اسی لیے جنگ کے لیے ایسا مقام ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں وہ اپنی فوج کو محفوظ دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر سکیں۔ وارٹرلو کا میدان انہیں اپنی دفاعی، ڈیفنسیو سٹرڈجی کے لیے انتہائی موضوع لگا تھا اسی لیے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ وارٹرلو کی خوبی یہ تھی کہ اس کے وسیعی میدان کے ایک حصے میں ڈھلوان سلوپ تھی۔ ڈیوکو ولنگٹن نے اس سلوپ کے پیچھے اپنی زیادہ تر فوج کو چھپا لیا تھا۔ ڈھلوان کے سامنے فرانسیسی فوج کھڑی تھی اور انہیں برطانوی فوج نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی دشمن کی نکلو حرکت کو وہ پوری طرح دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ دوستو میدان جنگ میں یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے نظروں سے اوجل ہو اور آپ اس کی چالوں کو دیکھ نہ پائیں سمجھ نہ پائیں۔ پھر یوں بھی تھا کہ کچھ برطانوی فوجیوں نے اپنی فوج کے آگے ڈھلوان کے اوپر بھی صف بندی کر لی تھی۔ یہاں سے وہ فرانسیسی فوج کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے اور ان کی چالوں کے متعلق اپنے کمانڈرز کو باخبر بھی رکھ رہے تھے۔ کمانڈر ورنگٹن نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جس ڈھلوان کے پیچھے ان کی فوج چھپی ہوئی تھی اس کے آگے دائیں طرف اور سینٹر میں بنے ہوئے کچھ دیہاتی مکانات اور فارم ہوسس بھی تھے انہیں بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ان دونوں جگہوں پر فوج کے کچھ دستے تائینات کر دیئے تھے۔ سینٹر والی پوزیشن پر چار سو کے لگ بھگ فوجی تائینات تھے۔ یہ فوجی جرمن تھے اور بریٹش آرمی میں جوبز کرتے تھے ملازم تھے۔ ان کی پوزیشن اس لیے اہم تھی کیونکہ اس جگہ پر قبضہ کیے بغیر فرانسیسی فوج کا مرکزی حصہ ڈھلوان کے پار برطانوی دشمن پر پوری طاقت سے حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو دوستو اب صورتحال یہ تھی کہ برطانوی فوج انتہائی زبردست دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھی۔ ان کی مدد کے لیے پروشن جرمن فوج بھی قریب ہی کہیں موجود تھی۔ یہ فوج چند گھنٹوں میں وارٹر لو پہنچ سکتی تھی۔ میدان جنگ کے متعلق آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہ کیچڑ سے بھر چکا تھا۔ یہاں پر توپ خانے کی نکلو حرکت اور ان کے گولوں کی جو میجک پاور تھی وہ کم ہو چکی تھی۔ نیپولین خود بھی بیمار تھے۔ یعنی جنگ لڑنے کے لیے کم از کم فرانسیسی اعتبار سے یہ آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ مگر پھر بھی نیپولین یہ جنگ لڑنے کے لیے ان کے خیال میں بریک فاسٹ کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ می کیوریس فیلوز اس کی وجہ آپ ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں۔ نیپولین نہ تو بلنگٹن کو اچھا کمانڈر سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کی نظر میں برطانوی فوج کوئی پروفیشنل آرمی تھی۔ وہ تو اس لڑائی کو آپ جانتے ہیں کہ ایک کھانے سے زیادہ ایک ہلکے پھلکے ناشتے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ برطانوی فوج کی زبردست دفاعی پوزیشن دیکھ کر بھی وہ دشمن کی مہارت کے قائل نہیں ہوئے۔ الٹا اس دفاعی پوزیشن سے وہ یہ مطلب لے رہے تھے کہ دشمن بہت ہی کمزور ہے، در گیا ہے، میں تو اسے چٹکیوں میں ہرا دوں گا۔ انہیں یقین تھا کہ پروفیشن آرمی جہاں بھی ہے اس کی آمد سے پہلے پہلے وہ برطانوی فوج کو شکست دے چکے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ تنہا پروفیشن آرمی سے نمٹ لیں گے جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اس لیے فیوریبل حالات نہ ہوتے ہوئے بھی، سازگار حالات نہ ہوتے ہوئے بھی نپولین نے اسی روز اسی میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ نپولین چونکہ بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں زیادہ دے ٹھہر نہیں سکتے تھے، اس لیے درمیان میں وہ کبھی کبار آرام کے لیے یا پروفیشن آرمی کی آمد کے ممکنہ راستوں کا جائزہ لینے کے لیے میدان جنگ سے ہٹ بھی جایا کرتے تھے۔ ان کی غیرموجودگی میں سینئر فرنچ کمانڈر میشیل اندین فوج کی کماند سنبھالتے تھے۔ تو مائی کیوریس فیلوز یہ وہ بندوبست تھا جس کے ساتھ اب واٹرلو کا تاریخی سر سبز میدان کونی جنگ میں ڈھلنے والا تھا۔ اٹھارہ جون کی صبح گیارہ بچ کر پیمتیس منٹ پر فرانسیسی توپخانے نے انگریز دشمنوں پر فائر کھول دیا۔ برطانوی فوج کے کچھ دستے جو ڈھلوان کے اوپر کھڑے تھے انہیں خاصا نقصان پہنچا۔ البتہ ان کے اکب میں پیچھے ڈھلوان کی طرف چھپی ہوئی زیادہ تر برطانوی فوج محفوظ رہی۔ یہ بریٹش سولجرز ڈھلوان کے ساتھ لیٹ گئے تھے جس کی وجہ سے گولیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر دور گر رہے تھے۔ بریٹش کمانڈر نے اپنے توپخانے کو جوابی فائر کرنے سے روکے رکھا تھا تاکہ ان کا بارود ضائع نہ ہو اور نہایت اہم موقع پر ہی کام آئے۔ کچھ دیر بعد نپولین کے حکم پر فرانسیسی توپیں بھی خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد نپولین بوناپارٹ نے کچھ پیدل دستوں کو میدان میں بائیں جانی موجود فارم ہاؤس پر قبضے کے لیے بھیج دیا۔ جبکہ ایک دوسرے دستے کو سینٹر میں موجود چھوٹے سے فارم ہاؤس پر جہاں جرمن فوجی تائنات تھے اس پر حملے کا حکم دیا۔ فرانسیسی فوج نے باری باری دونوں فارمز پر بھرپور حملے کیے لیکن دونوں جگہوں پر انہیں زبردست مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بائیں جانی لیفٹ سائیڈ والے فارم ہاؤس جسے ہاؤکمانڈ فارم کہتے تھے وہاں برطانوی فوج نے فرانسیسیوں کا خوب مقابلہ کیا۔ فرنچ فورسز ایک موقع پر فارم کے سہن میں داخل ہو گئیں لیکن بریٹش فورسز نے انہیں ایک بار باہر دھکیل دیا۔ نپولین نے بار بار فوجی دستے اس فارم ہاؤس کی طرف بھیجے۔ گولہ باری بھی کی گئی لیکن لڑائی کے آخر تک یہ پوزیشن فرانسیسیوں کے قبضے میں نہ آ سکی مکمل طور پر۔ یوں بیکار میں سیکڑوں فرانسیسیوں کی جانیں ضائع ہو رہی تھی۔ ہکمون فارم میں اگر یہ صورتحال تھی دوستو تو سینٹر والے فارم میں بھی یہی صورتحال تھی وہاں بھی فرانسیسی کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ سینٹر والا فارم جو لاہے سینٹ کہلاتا تھا وہاں جرمن فورسز نے فرانسیسیوں کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور فرانسیسیوں کا حملہ پسپا کر دیا تھا۔ فرنچ آرمی نے کچھ دیر بعد پھر دوسرا حملہ کیا۔ دونوں طرف سے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ ایک خونچکاں مار کے کے بعد فرانسیسی فوجی فارم میں داخل ہو گئے۔ چار سو جرمنز میں سے کل بیالیس فورٹی ٹو فوجی ہی جان بچا کر فرار ہوئے اور ڈھلوان کے پیچھے برطانوی فوج سے جا ملے۔ یوں اس فارم پر فرنچ پرچم لہرانے لگا۔ جب فارمز پر دونوں پر قبضوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت برطانوی اور فرانسیسی فورسز کے مرکزی حصوں میں بھی ڈائریکٹ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ نپولین کی فوج کا دائیں حصہ اپنے سامنے موجود برطانوی فورس جو کہ ڈھلوان کے اوپر کھڑی تھی اس کی طرف بھڑنے لگا۔ برطانوی توپ خالے نے اس فورس پر فائر کھول دیا اور اسے خاصا نقصان پہنچایا لیکن یہ جوان فرنچ آرمی آگے بڑھتی رہی۔ یہ سپاہی ڈیڑھ ڈیڑھ سو کی صفوں میں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو برطانوی دستے تھے وہ ڈھلوان کے آگے ایک ہی طویل سنگل لائن میں ایک کتار میں کندے سے کندہ ملائے کھڑے تھے۔ اس صف بندی کا فائدہ ان کو یہ تھا کہ تمام برطانوی سولجرز ایک ہی وقت میں اپنی بندوقوں سے دشمن پر نشانہ لے سکتے تھے۔ جبکہ دشمن کی فرانسیسیوں کی صفیں جو کے سنگل لائن سے چھوٹیں تھیں ان کے لیے ایسا فائر کرنا مشکل تھا۔ ان کی صفوں میں پیچھے آنے والے سپاہی تب تک فائر نہیں کر سکتے تھے جب تک آگے والے سپاہی مر نہ جائیں یا ہٹ نہ جائیں۔ یوں سنگل لائن، طویل لائن کی وجہ سے بریٹش سولجرز کی فائرنگ کی صلاحیت دشمن سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی فرانسیسی قریب آئے تو برطانوی فوج نے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے پیچھے دھلوان پر سے برطانوی توپیں بھی اب گولے پھینکنے لگیں۔ فرانسیسیوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی آگے کھڑے ہوئے بریٹش دستے کے کمانڈر تھوم سپیکٹن کی کنپٹی پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ تاہم ان کی سپاہیوں نے میدان نہیں چھوڑا وہ مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ ان کے جو فوجی مارے جاتے ان کے جگہ دھلوان کے پیچھے سے مزید فوجی آ جایا کرتے تھے۔ کرتے کرتے جلد ہی وہ دشمن پر حاوی ہونے لگے۔ فرانسیسی بہت سی لاشیں چھوڑ کر الٹے قدموں دھلوان میں نیچے بھاگنے لگے۔ ڈیوک او والنگٹن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فورا اپنے گھوڑ سوار دستوں کو بھاگتے ہوئے فرانسیسیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان میں زیادہ تر گھوڑ سوار بریٹش علاقے سکوٹ لینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان گھوڑ سواروں نے پہلے تو بھاگتے ہوئے فرانسیسیوں پر زبردست اٹیک کیا پھر وہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس دوران انہوں نے فرانسیسی فوج کا ایک پرچم بھی چھین لیا تھا جس کے اوپر ایگل اقاب بنا ہوا تھا۔ یہ نیپولین آرمی کا خاص نشان تھا۔ پھر وہ دور کھڑے ہوئے فرانسیسی توپ خانے کی طرف پڑے۔ یہ سوار آگے بڑھتے ہوئے سکوٹ لینڈ فوریور سکوٹ لینڈ ہمیشہ رہے گا کہ نعرے لگا رہے تھے۔ برطانوی پینٹر الیزبیت تھامسن نے اسی پر سکوٹ لینڈ فوریور کے نام سے ایک پینٹنگ بھی بنائی تھی جسے شہرت دوام ملی۔ تو خیر دوستو یہ سکوٹش سوار تیزی سے فرنچ توپ خانے پر ٹوٹ پڑے اور اس کی توپوں کا صفایہ کر دیا۔ لیکن یہی بہادری ان کی دوستو سب سے بڑی غلطی بھی ثابت ہوئی۔ وہ جوش میں اپنی مرکزی فوج سے کٹ کر بہت دور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف فرانسیسی فوج موجود تھی اور یہ تنہا تھے۔ نیپولین بوناپارٹ نے اس موقع سے فوری فائدہ اٹھایا اور اپنے گھوڑسوار دستوں کو دشمن پر جوابی حملے کا حکم دیا۔ یہ گھوڑسوار سکوٹش دستوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ اڑھائی ہزار برطانوی گھوڑسواروں میں سے یعنی ان سکوٹش میں سے ایک ہزار سے زائد ہلاک یا زخمی ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ اگرچہ سکوٹش حملے میں فرنچ توپ خانے کا ایک حصہ متاثر ہوا تھا لیکن یہ نقصان کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ توپ خانے کے کئی اور دستے میدان جنگ میں مختلف جگہوں پر تائنات تھے اور برطانوی فوج کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ دشمن گھوڑسواروں کے پسپا ہوتے ہی نپولین پروشین آرمی کی ممکنہ آمد کا جہزہ لینے کے لیے بیدان جنگ سے ہٹے۔ وہ اپنی فوج کے پیچھے کچھ دور چلے گئے۔ اپنی نئی پوزیشن سے وہ دوربین کے ذریعے ان مشرقی راستوں کا جہزہ لے رہے تھے جہاں سے ممکنہ طور پر پروشین آرمی آ سکتی تھی۔ اب ان کے بدترین خدشات درست ثابت ہونے لگے۔ دوپہر دو بجے کے قریب انہوں نے ایسٹ کی طرف سے مشرق کی طرف سے چند پروشین گھوڑسوار دستوں کو آتے دیکھ لیا۔ وہ انہیں روکنے کی اب تدبیریں سوچنے لگے۔ اس دوران نپولین کی غیرموجودگی میں کمانڈر میشیل برطانوی فوج سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بارہ ہزار گھوڑسوار فوج کو دشمن کے سینٹر پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ یہ گھوڑسوار دستے دشمن پر جھپٹے اور ڈھلوان پر سے کود کر پیچھے کھڑی برطانوی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ گھوڑسواروں کو آتے دیکھ کر جنرل مولنگٹن نے فوری طور پر اپنی فوج کو سکوئر فورمیشن میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی فورمیشن تھی جسے ماضی میں خاص طور پر مصر میں نپولین بوناپارٹ بھی کامیابی سے استعمال کر چکے تھے۔ یعنی پیدل فوجیوں کی کتاریں آپس میں مل کر ایک سکوئر باکس چوکور ڈبے کی شکل میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ فوجی اپنی بدوقوں پر لگی سنگینوں کی مدد سے گھوڑوں کو خود سے دور رکھتے تھے۔ تو برطانوی فوج نے فوری طور پر یہی سکوئر فورمیشن بنا لی۔ پھر انہوں نے اپنی گولیوں اور سنگینوں کی مدد سے گھوڑسواروں کا پہلا حملہ ناکام بنا دیا۔ جب گھوڑسوار کسی سکوئر کو بھی نہیں توڑ سکے تو کمانڈر مشیل نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے بعد فرانسیسی توپ خانے نے ایک بار پھر دشمن پر شدید بمباری شروع کر دی۔ گو کے زمین پر کیچڑ کی وجہ سے فرانسیسی گولوں کے اچھلنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ پھر بھی یہ کافی تباہ کن ثابت ہونے لگے۔ سکوئرز پر اوپر تلے بہت سے گولے گرے اور اچھا خاصا جانی نقصان ہوا۔ جنرل مشیل نے کچھ دیر بعد بمباری روک کر گھوڑسوار دستوں کو پھر حملے کا حکم دیا۔ فرنچ سوار ایک بار پھر دشمن کے سکوئرز پر ٹوٹ پڑے اور کافی دیر تک ان کی صفیں توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم اس بار بھی وہ ناکام ہی رہے اور اپنی مرکزی فورس کی طرف لاؤٹ آئے۔ صفیں تو وہ نہیں توڑ سکے مگر اتنا ضرور ہو گیا کہ ان کے پیہ در پیہ حملوں نے برطانوی فوج کو کافی کمزور کر دیا۔ بے شمار برطانوی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے۔ ان میں مزید حملے سہنے کی اب تاب نہیں رہی تھی۔ اگر اس وقت فرانسیسی فوج ایک فیصلہ کن حملہ کر دیتی تو برطانوی فوج غالباً پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو سکتی تھی۔ لیکن فرنچ جنرل مشیل بروقت دشمن پر کاری ضرب نہیں لگا سکے۔ نیپولین بھی وہاں موجود نہیں تھے جو کہ فوری فیصلہ لے سکتے۔ اس لیے برطانوی فوج کو تازہ دم ہونے کا موقع مل گیا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ شینشاہ نیپولین جو پروشین آرمی کا جہزہ لے رہے تھے وہ اپنے بیس ہزار جوانوں کو پروشین فوج کے راستے میں تائنات کر کے لوٹ آئے۔ انہوں نے جنرل مشیل سے فوج کی کماند دوبارہ لے لی۔ وہ برطانوی فوج کو فوری پیچھے دکیل کر پوری قوت سے صرف پروشین آرمی کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس محرلے پر انہوں نے برطانوی فوج کو جلد شکست دینے کے لیے اپنا ماسٹر سٹوک کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اپنی الیٹ فورس جسے اولڈ گارڈز کہا جاتا تھا اسے بریٹش فورس پر حملے کا حکم دے دیا۔ اولڈ گارڈ نے کبھی کسی لڑائی میں آج تک شکست نہیں کھائی تھی۔ نپولیون کو یقین تھا کہ یہ فورس برطانوی فوج کو آسانی سے پیچھے دکیل دے کی۔ چنانچہ اولڈ گارڈز برطانوی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر ڈیو کو ویلنگٹن نے جب اولڈ گارڈز کو اپنی صفوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ نپولیون اپنا فیصلہ کن داؤ کھیل چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے چودہ سو فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ڈیوان پر چڑھ کر اس کی چوٹی کے بلکل قریب لیٹ جائیں تاکہ اولڈ گارڈز انہیں دیکھ نہ سکیں۔ ان فوجیوں نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں اولڈ گارڈ کے سپاہی پیدل ڈیوان کے نزدیک پہنچ چکے تھے جو کہ بظاہر انہیں خالی نظر آ رہی تھی۔ سو جب وہ ڈیوان پر ابھی چڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک ڈیوان کے پیچھے چھپے برطانوی فوجی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر چودہ سو بندکوں نے ایک ساتھ آگ اگلنا شروع کر دی۔ فائرنگ کے پہلے ہی راؤنڈ میں سیکڑوں اولڈ گارڈز ڈھیر ہو گئے۔ باقی سپاہیوں نے پوزیشنز لے کر فائرنگ کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس دوران بریٹش کمانڈر نے بھی اپنی ماسٹر موو کھیل دی۔ انہوں نے اپنی پوری فوج کو ڈیوان سے اتر کر اولڈ گارڈ پر حملے کا حکم دے دیا۔ پہلے تو آگے والے چودہ سو فوجی دوڑتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور ان کے پیچھے اب ہزاروں برطانوی سپاہی اپنی بندوقوں اور سنگینوں کو سیدھا کیے تھیلوان کی اوٹ سے نکل آئے اور اولڈ گارڈ پر چڑھ دوڑے۔ ایک ساتھ اتنی بڑی فوج کو خود پر حملہ آور دیکھ کر اولڈ گارڈ کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ الٹے قدموں اپنی مرکزی فوج کی طرف بھاگے۔ اس دوران پروشین آرمی کے اگلے دستیں فرانسیسی فوج کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس بیس ہزار فوج پر حملہ کر دیا جسے نپولین نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا کر رکھا تھا۔ پروشینز چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے سو وہ جلد ہی فرانسیسی فوج پر حاوی ہو گئے۔ اولڈ گارڈ کی شکست اور پروشین آرمی کی پیش قدمی نے اب جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا تھا۔ سامنے سے برطانوی فوج فرانسیسیوں کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی اور پچھلی سائٹ سے پروشین آرمی فرانسیسیوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ ایسے میں اگر فرنچ سولجرز میدان جنگ میں ٹکے رہتے تو دشمن کی دونوں فورسز کے درمیان پوری فوج ان کی گاجر مولی کی طرح کٹ جاتی۔ چنانچہ فرانسیسی سر پر پاؤں رکھ کر ادھر سے بھاگنے لگے۔ نیپولین بوناپارٹ بھی ہمیشہ کی طرح اپنی فوج کو چھوڑ کر فرار ہو گا۔ لیکن فرار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے توپ خانے کو دشمن پر بمباری کا حکم دے دیا تاکہ دشمن کی رفتار سست ہو جائے اور شہنشاہ جنرل سپاہی جنرل سے جان بچا کر بھاگ سکے۔ سو حکم کے مطابق فرانسیسی توپ خانہ شکست کے بعد بھی دیر تک گولہ باری کرتا رہا۔ اس گولہ باری کی زد میں کئی فرانسیسی فوجی بھی آ گئے جو کہ میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ توپ خانے کے ساتھ کچھ فرانسیسی پیدل دستے بھی ایسے تھے جو آخر دم تک انگریزوں اور پروشینز کے مقابلے میں کھڑے رہے لیکن آخرے کار یہ سب کے سب یا تو مارے گئے یا انہیں پھر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ واٹرلو کی جنگ میں اتحادی فورسز یعنی بریٹش اور پروشینز کے کل ملا کر تقریباً چھبیس ہزار جوان حلاق زخمی یا لاپتا ہوئے جبکہ نپولین کی فوج کو چالیس ہزار فورٹی تھوزن سے زائد جوانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان میں سے تقریباً سات ہزار جوان قید ہوئے جبکہ باقی حلاق زخمی یا لاپتا تھے۔ مارے جانے والوں کو اجتبائی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ برطانوی اور پروشین آرمیز اکٹھی ہو گئیں اور اپنی فتح کو انہوں نے خوب سیلیبریٹ کیا خوب جشن منایا۔ جس وقت اتحادی فورسز جشن منا رہی تھیں تو فرانسیسی فوج کے تیس ہزار سے زائد جوان اپنے شہنشاہ نپولین کے ساتھ جان بجا کر بھاگ رہے تھے اور پیرس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ واٹرلو سے پیرس تک نپولین اس تیز رفتاری سے آئے کے راستے میں کہیں نہیں رکے۔ لیکن برطانوی اور پروشین آرمیز بھی گافل نہیں تھیں وہ ان کے پیچھے پیچھے اسی رفتار سے آ رہی تھیں اور وہ بھی پیرس پہنچ گئیں۔ پیرس میں انگلیش آرمی کی فرانسیسی فوج سے مزید کچھ جڑپیں بھی ہوئیں جس کے بعد پیرس انگریزوں کے ہاتھ آ گئے۔ اب نپولین پیرس سے بھی فرار ہوئے اور سیدھے ساحلی شہر روشفورٹ پہنچ گئے۔ وہ یہاں سے براستہ سمندر امریکہ جانا چاہتے تھے تاکہ سیاسی پناہ حاصل کر سکیں۔ لیکن برطانوی بحریہ نے ان کا یہ خواب بھی چکنا چور کر دیا انہوں نے نپولین کا راستہ بند کر دیا۔ نپولین نے شکست تسلیم کرتے ہوئے یہاں سرندر کر دیا۔ انگریز انہیں گرفتار کر کے برطانیہ لے آئے۔ جب انگلیش جہاز ان کو لیے برطانی ساحل پر لنگر انداز ہوا تو قیدی شہنشاہ نپولین کو دیکھنے انسانوں کا سمندر امڈا پڑا تھا۔ نپولین سوچ رہے تھے کہ وہ باقی زندگی برطانیہ میں عام شہری کی حیثیت سے گزار لیں گے۔ لیکن اتحادیوں کا پلان اس سے بہت مختلف تھا۔ مائی کیوریس فیلوز آپ جان چکے ہیں کہ کیسے نپولین اپنی پہلی جناوطنی کے دوران الہباد جزیرے سے فرار ہو کر فرانس پہنچ گئے تھے۔ برطانوی حکومت اس بار کوئی رزق اس طرح کا نہیں لینا چاہتی تھی۔ انگریزوں نے نپولین کو اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ جہاں سے وہ کسی طور فرانس واپس اب نہ آ سکے۔ یہ جو آپ چھوٹا سا جزیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ایفریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان ایٹلینٹک اوشن میں واقعہ ہے۔ اسے سینٹ ہیلنا کہتے ہیں۔ نپولین کو اسی جزیرے پر جلاوطن کیا گیا تھا۔ اس کے لوکیشن دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جگہ برطانی اور فرانس سے بہت ہی دور ہے۔ اسی جزیرے پر نپولین نے اپنے آخری برس گمنامی میں اور بیماری سے لڑتے ہوئے گزارے۔ یہاں انہیں رہنے کے لیے گھر دے دیا گیا تھا جسے لانگ وڈ ہاؤس کہا جاتا تھا۔ اس گھر میں نپولین نے اپنی یادداشتیں بھی لکھوائیں۔ نپولین چونکہ واٹرلو کے میدان ہی میں بیمار ہو گئے تھے اس لیے جزیرے پر انہیں انگریزوں کی طرف سے ایک ڈاکٹر بھی دے دیا گیا۔ لیکن علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ شاید واٹرلو کی شکست اور اپنی امپائر چھن جانے کے ڈپریشن نے انہیں بیماری سے مقابلے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پانچ مئی اٹھارہ سو اکیس ایٹین ٹونٹی ون کے روز نپولین گوناپارٹ کی موت ہو گئی۔ ان کی عمر محض اکاون برس ففٹی ون ایئرز تھی۔ انگریزوں نے ان کی لاش کا پوسٹ ماتم کروایا اور اس سے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں دراصل میدے کا کینسر تھا سرطان تھا۔ دوستو نپولین ایک مشہور زمانہ جنرل تھے اس لیے ان کی موت کی کہانیاں آج تک ختم نہیں ہوئیں۔ یہ معمہ اب بھی کسی حد تک حل طلب ہے کہ انہیں انگریزوں نے زہر دیا تھا یا وہ واقعی کینسر کی وجہ سے مرے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مارنے کے لیے آرسینک زہر استعمال کیا گیا تھا انہیں سلو پوائزننگ کی گئی تھی اور یہ سب کچھ کھانے پینے کی کسی چیز میں ملا کر انہیں دیا جاتا تھا۔ پھر جدید میڈیکل ایکسپرٹس اور ہسٹورینز جو ہیں وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں جو کہ اس کے برعکس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نپولین کی موت میدے کے سرطان اسٹرومک کینسر سے ہی ہوئی ہے۔ زہر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کے دلیل یہ ہے کہ نپولین کے والد اور ایک بہن کی بہت بھی اسی بیماری سے ہوئی تھی۔ یعنی ایکسپرٹس کی رائے میں یہ اسٹرومک کینسر نپولین کی فیملی میں تھا یہ موروسی بیماری تھی۔ نپولین بوناپارٹ کی موت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ کر کے سینٹ ہیلنا جزیرے پر ہی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن انیس برس بعد اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں فرانسیسی حکومت کی درخواست پر ان کے جسم کو قبر سے نکال لیا گیا۔ ان کا تابوت کھولا گیا تو ان کی لاش بڑی حد تک درست حالت میں موجود تھی۔ ان کا تابوت جلوس کی شکل میں ساحل پر لے آیا گیا۔ اس موقع پر راستے کے دونوں طرف فوجی کھڑے تھے جنہوں نے نپولین کو اسلامی دی۔ پھر ان کے تابوت کو ایک بحری جہاز میں فرانس روانہ کر دیا گیا۔ فرانس میں حکومتی عہدداروں نے اس تابوت کو رسیو کیا۔ پھر پیرس میں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی باڈی کو اس نئے سفید اور سبز سنگ مرمر سے سجے مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ سینٹ ہیلنا جزیرے میں نپولین کی پرانی قبر کے گرد بھی جنگلہ لگا کر اسے بھی محفوظ بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر پھولوں کی کیاریاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جزیرے پر جس گھر میں ان کے آخری دن گزرے اسے بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے سہن میں فرانس کا پرچم بھی نصب ہے۔ لیکن یہ جزیرہ اس وقت بھی برطانیہ کی اوورسیز کالونی میں شامل ہے یہ فرانس کا حصہ نہیں ہے۔ نپولین تو دوستو اس طرح جلاوطی میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر وفات پا گئے لیکن انہیں شکست دینے والے بریٹش کمانڈر ڈیوک آف لنگٹن برطانیہ کے ہیرو بن گئے۔ وہ اٹھارہ سو اٹھائیس اور پھر اٹھارہ سو چونتیس میں دو بار برطانوی وزیر آزم منتخب ہوئے۔ دوستو آپ کے خیال میں ان دیپولین بوناپارٹ اور ڈیوک آف لنگٹن میں سے کون واقعی بڑا کمانڈر تھا اور ان میں سے کون آن دا رائٹ سائیڈ آف ہسٹری تھا؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کبھی بیلجیم جائیں تو ووٹرلو کا میدان بھی ضرور دیکھئے گا یا ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہاں سے یہ دکھا دیں۔ اس میتان جنگ میں دوستو تمام تاریخی آثار آج تک محفوظ رکھے گئے ہیں۔ میدان جنگ میں جن فارم ہوسیز کے لیے لڑائی ہوئی تھی وہ بھی محفوظ ہیں۔ یہاں اب ایک مصنوعی پہاڑی بھی بنائی گئی ہے جس پر ایک شیر کا مجسمہ یادگار کے طور پر نصب ہے۔ اسی لیے اس پہاڑی کو لائنز ماؤنٹ یا ببر شیر کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ نیپولین نے ووٹرلو سے پہلے جس عمارت میں قیام کیا تھا اسے بھی میوزیم میں بدل دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی دارالحکومت لندن کے مرکز میں ووٹرلو ریلوے سٹیشن بھی قائم ہے۔ لفظ ووٹرلو کو انگریزی زبان میں شکست ڈیفیٹ کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس نے انگلیش گریمر کو بھی افریکٹ کیا۔ میکیوریس فیلوز نیپولین کی کہانی پر مبنی جنرلز اور بیٹلز کا فورتھ منی سیزن یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی اور بھی تاریخی کہانیاں آپ کے سامنے آتی رہیں گے ضرور دیکھئے گا۔ ہاں اگر آپ میں سے کسی نے نیپولین بوناپارڈ کی زندگی پر یہ شاندار سیزن شروع سے نہیں دیکھا تو آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ چاند پر دوبارہ جانے کی ریس امریکہ اور چین میں کیوں لگ گئی ہے اور یہ رہی عظیم جنرل خالد بن ولید کی اور ارام اور ایران سے جنگوں کی مکمل کہان۔